آپ حضرات اس تقریر سمات فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں میں اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں حضور غازی ملت تشریف لا رہے ہیں اور ہم اور آپ سب مل کر حضور غازی ملت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضور غازی ملت غازی ملت حضور غازی ملت شہزادہ محدث آزم شہزادہ حضور محدث آزم زندہ بعد زندہ بعد آپ حضور سب تشریف لکھیں اب آپ لگائیے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سیدنا ومولانا محمدًا اللذی كان صدیقًا فی تصدیقاتی سبحان اللہ عادلًا فی احکامی غنیًا فی اموالی علیًا فی درجیتی فاطمًا فی تطہیراتی حسنًا فی صفاتی شہیدًا فی تجلیاتی زین لابدین بے عبادیتی باقرًا فی علم الولین والآخرین بے معلوماتی صادقًا فی اقوالی قاظمًا فی احوالی متمکنًا فی مقام الرضا جوازًا قفه عند الاتا حادیًا الی صبیل النجاة عسکریًا ما الغذار مہدیًا الی ذریغ الیقین غوص العالمین معین الملت والدین اشرف الولین والآخرین صلوات اللہ و سلامه علیه و علی آلہ و صحبه و ازواجه و اہل بیتہی و علماء امتہی و شہداء محبتہی اجمعین امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن و علم القرآن صدق اللہ مولانا لعلی و لزیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن و لذالک لمن الشاہدین و الشاہدین و الحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں ضرور پاک اہلیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و عالی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم رسول و رالے رسول پر ایک مرتبہ اور حضیر دلود اللہم صلی علیہ سیدنا جد الحسن والحسین و علیہ سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا پتا تھا کہ محدد عاظمِ ہند کے ہاں آخر میں پیدا ہونے کی یہ پرمانن سزا ہوگی کہ جلسے میں بھی آخر ہی میں بولوں گا میں اپنے بھائی بہن میں سب سے چھوٹا سب سے لاسٹ خاتم الاولاد لیکن ٹھیک ہی ہے جو دنیا میں پہلے آیا وہی پہلے بول ہے شایخ علیہ السلام پہلے آئے ہیں پہلے بول کے چلے گئے میں دنیا میں بعد میں آیا اب چانس ملا ہے جب رات بلڈی ہو گئی جب میں پکڑ کے لایا گیا جب جوان تھی تو علامہ مولانا سید تنویر حاشوی الور رائی پوری اطہر رام پوری اور الور رائی پوری اب جیک ہو نہ گھڑی دو بیس مغرب کے وقت رات پہدا ہوتی ہے پیشہ تک جوان ہوتی ہے گیارہ بجے تک دھیڑ ہو جاتی ہے ایک بجے بلڈی ہو جاتی ہے دو بجے تو جھرری پڑ جاتی ہے اب پیٹ میں آنٹ نہیں مو میں دانٹ نہیں ایسی بلڈیا رات مجھ کو چنا گیا اس بلڈیا کے لیے مہی سوٹ کر رہا تھا لیکن یہ مشایخ اعظام کی مہربانی ہے ان کا وجود مسعود ہے ان کی دعا ساتھ رہی تو میری بڈھی سے نب ضرور جائے گی ہم لوگ بہت ہی غیرتدار خاندان والے ہیں نب آئی لیں گے آج اپنے علم کا لوحہ منوانے کے لیے جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے تم کیا جانو میں نے پڑھا ہے بخاری تک پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے بھئی میں نے پڑھا ہے مجھایدے مل لگتے بڑے شرف کی بات ہے میں نے پڑھا ہے حافظے مل لگتے بڑی قسمت کی بات حضور شخص علیہ السلام نے حافظے مل لگتے پڑھا ہے میں نے علامہ مہین الدین خان صاحب سے پڑھا ہے کوئی امام علم و فن سے پڑھ کے آیا ہے کوئی بحرال علم سے پڑھ کے آیا ہے تو بتاتا ہے کہ میرے استاد یہ ہیں تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ لکی کتنا ہے کتنا خوشنصیب ہے اس کا ٹیچر کیسا ہے میں نے ٹیچر سے پڑھا ہے تب تو سمجھیں گے کہ علم ہے کوئی کہ میں نے پھٹیچر سے پڑھا ہے تم سمجھ جائیں گے کہ یہ بھکمنگا ہے یہ پھٹیچر سے پڑھا ہے اور ٹیچر سے پڑھا ہے تو دم ہے اور اگر کوئی یہ کہے میں نے محدیث آزم سے پڑھا ہے باپ نے باپ محدیث آزم سے جب اس نے پڑھا ہے تو اللہ جانے اس کے پاتے اتنائی علم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام احمد رضا سے پڑھا ہے ان سے پڑھا ہے تب تو حجت الاسلام ہوگا ان سے اگر پڑھا ہے تب تو مفتی آزم ہند ہوگا ان سے اگر پڑھا ہے تب تو صدر شریعہ ہوگا میں لگا میں نے تو جناب صدر الفاظل علامہ نائم الدین مراد آبادی اشرفی سے پڑھا ہے اللہ اکبر جب اس نے صدر الفاظل دے پڑھا ہے تب تو یہ محدیث پاکستان ہوگا تب تو یہ مفتی آزم پاکستان ہوگا پھر وہ تو حکیم الامت ہوگا اور اگر کوئی گجرات میں یہ کہے جی میں نے کتبِ گجرات حضرت مولالا وجیہ الدین سے بڑھا ہے اور یہ تب تو یہ اولیاء کاملین میں ہوگا میں نے کتبِ عالم سے پڑھا ہے تب کیا عالم ہوگا شاہِ عالم سے پڑھا ہے تب کیا عالم ہوگا اور کوئی خوشنصیب یہ کہے کہ میں نے غریب نواز سے پڑھا تو وہ پڑھا ہوا تو کتبِ الاختاب ہوگا وہ تو گنجے شکر ہوگا وہ تو شیخ الاسلام ہوگا اور کوئی کہے میں نے مقدوم اشرف سے پڑھا ہے تب تو اپنے وقت کا نورو لائن ہوگا شیخِ کبیر ہوگا اور اگر کوئی یہ کہے بہنے غوثی آزم سے پڑھا ہے تو اس کا تو سکہ چلے گا اور اگر کوئی کھا ہو کے کہے میں نے مولا علی سے پڑھا تو کہا جائے گا اب تجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں مولا علی کا پڑھایا ہوا وہ تو حسن بسری ہوگا پڑھا ہوا حسنِ مشتبہ ہوگا پڑھا ہوا شہیدِ کربلا ہوگا علی کا پڑھایا ہوا علی سے جو سیکھ لے اس کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے غوثی آزم جی سے پڑھا دے اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے غریب نواز پڑھا دے اس کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے شاہِ عالم پڑھا دے اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو نہ ڈالو ہم اس نبی کے علم کا اندازہ کیسے لگا میں جس نے خدا سے پڑھا ہے رحمان سے پڑھا ہے الرحمان رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا تو میرے نبی نے ملہ سے نہیں پڑھا اللہ سے پڑھا ہے اور پڑھانے کا بھی عجیب ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھا تم پوچھتے ہیں کیا کیا پڑھا ایک سٹوڈنٹ آیا میرے پاس تم نے کیا کیا پڑھا پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیا کیا پڑھا آپ نے کہا میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے کچھ فیزکس پڑھا ہے کیمیسٹری پڑھا ہے ایزولوجی پڑھا ہے بوٹنی پڑھا ہے اور ماتھمیٹکس میں الیتمیٹک پڑھا ہے الیجیبرا پڑھا ہے جومیٹری پڑھا ہے ہندی نہیں پڑھا کسی نے کہا ہم نے ہندی پڑھا ہے بھگول پڑھا ہے اتحاس پڑھا ہے ترکشاست نہیں پڑھا آپ کو چھے سبجکس لینے تو سائکڑوں نہیں پڑھا چھے سبجکس پڑھا ہے سائکڑوں نہیں پڑھا دس گیارہ سبجکس پڑھنے پڑھا ہے یہ نبی آپ کو جو اللہ نے پڑھایا ہے وہ کیا کیا ہے سبجکس کیا ہے کس ویشے میں آپ نے ویدیہ لی ہے آپ کا ویشے ہی کیا ہے کیونکہ جب آدمی جن ملیتا ہے تو اس کو گیان کسی چیز کا نہیں ہوتا وہ جب آگے بڑھتا ہے سیکھتا ہے پڑھتا ہے کلاس اٹینڈ کرتا ہے ٹیچر یا ٹیوٹر کے پاس جاتا ہے وہ پڑھاتا ہے تب اس کو گیانی راشی کا سنچت کوش اس کو ہاتھ میں آتا ہے تب وہ ویدوان ہوتا ہے لیکن ہر سمچکس میں نہیں ہوتا کیونکہ کچھ ہی تو اس نے پڑھا کچھ ہی ٹیچر نے پڑھایا اے اللہ تو نے اپنے نبی کو کتنا پڑھایا اور کیا کیا پڑھایا یہ بھی قرآن نے ہم کو بتایا وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَأَلَّمَكَ اَوْ مَای بِلَوَوَدْ پْرَوْفِتْ اَيْ تَعْتِيُوْ وِيشْيُوْ دِنْتْ نُوْ اے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ سب حملے پڑھایا تو نہیں جاننے کی لسٹ تو ہزاروں ہے اب جب نہیں جاننے ہی کو پڑھا دیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں یہ مت سمجھنا کی پچیس سبجک پڑھا ہے بلکہ جو نہیں جانتے تھے میں نے سب پڑھایا اب یہ جو مولوی لوگ بتاتے ہیں رسول کو یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم تو میں نے ان کو بلائیا چاہو میرے پاس تم ایک لسٹ بناو کہ رسول کیا کیا نہیں جانتے لسٹ بنا انہوں نے کہا بگیان نہیں جانتے تھے وہ mathematics نہیں جانتے geometry نہیں جانتے algebra نہیں جانتے logic نہیں جانتے وہ philosophy نہیں جانتے وہ ترک شاس نہیں جانتے وہ رسائن شاسر نہیں جانتے وہ جو ہیں وہ علم حدیث بھی نہیں جانتے تھے علم تفسیر بھی نہیں علم لوگت بھی نہیں شبد کوش کی بھو انہیں گیان نہیں تھا ان کو پشو بھی گیان بھی نہیں تھا اور ان کو جنتو بگیان بھی نہیں تھا نہیں جانتے تھے وہ ہسٹی بھی نہیں جانتے تھے جوگرفی نہیں جانتے تھے وہ بھگول بھی نہیں جانتے تھے وہ لوجک میں نہیں جانتے تھے وہ پولٹیکل سائنس بھی نہیں جانتے تھے شوشل سائنس بھی نہیں جانتے تھے وہ یہ بھی لسٹ بنایا ایک ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ سبجیکٹ سو وشیوں کے ایک لسٹ وہ بنا کے لائے نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے سو کی لسٹ میں بھی بنا کے لائے کہ نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے دونوں نے ایک لسٹ ملا کر میچ کر لیا بلکل ٹھیک ون ہنڈر تم نے بتایا ہمارے پاس بھی ہے کہ رسول کو نہیں معلوم نہیں معلوم اب یہ دونوں لسٹ لے کر کے ہم لوگ گئے قرآن کے پاس قرآن نے کہا اے رسول جو جو تم نہیں جانتے ہم نے سکھا لیا ہے ہم نے سکھا لیا ہے جب میں نے یہ لے گا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ میں نے سب بڑا لیا میں نے اپنی لسٹ پاڑ دیا کہ اب رکھنے سے کیا فائدہ ہے جب اللہ نے سکھا دیا ہے اس نے کیا دیا لسٹ نہیں پھایا قلب نکالا کچھ کاٹا کچھ چھوڑ دیا کچھ کاٹا کچھ چھوڑ دیا میں نے کہا پوری کیوں نہیں پھاڑتے کٹتے بھی ہو اور چھوڑتے بھی ہو کہاں ایسا ہے اللہ نے جب سب سکھا دیا تو تھوڑا سا اس کے لئے کٹ دیتا ہوں اور کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہا کچھ اللہ کے کہنے پہ کروں گا کچھ جماعت کے ملہ کے کہنے پہ کروں گا دیکھ رہے ہیں وہ دونوں طرف فرصا ہوا ہے اللہ والا نہیں ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا بتایا پلہایا یہ یہ قرآن بھی عجیب و غریب کتاب جلاب تمام کتابوں میں افضل ہے کیونکہ جو تمام رسولوں میں افضل ہے اس پر نازل ہے لینے والا بھی افضل آنے والا بھی افضل آنے والی ہے کتاب یہ قرآن ساری کتابوں سے افضل ہے کی نہیں وہ توریت جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ زبور جو حضرت دعوت کے ہاتھ میں ہے وہ انجیل جو حضرت تیسہ کے ہاتھ میں ہے ان تینوں سے قرآن افضل ہے کی نہیں مگر یہاں یک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام توریت بھی اللہ کا کلام زبور بھی اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے بڑھا ہو اگر آپ کو طلنا کرنی ہے تو دو الگ الگ میں طلنا تمہ کا دھیان ہوتا ہے کمپریجن حاشمی کی تقریر حاشمی کی تقریر سے چھوٹی کیسے ہوگی اگر میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو مقابلے میں دوسری ذات پلاو کہ محدث آزم کی تقریر سے حاشمی کی تقریر چھوٹی ہے شیخ والاسلام کی تقریر سے حاشمی کی تقریر چھوٹی ہے یہ کیسے صحیح ہوگا کہ حاشمی کی تقریر حاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے جب دونوں میری ہی ہے تو چھوٹی بڑی کیسے ہوگی جب چاروں کتاب اللہ ہی کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا اللہ کا کلام بندے کے کلام سے افضل ہوگا اللہ کا کلام نبی اور رسول کے کلام سے افضل ہوگا مگر اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل یہ کہنے کا کونسا انداغ ہے جبکہ ساری چاروں کتابیں اور بقیہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں تو اس میں قرآن افزل کیسے ہوا تو میں جواب دوں گا یہ بات تک تک رہی سمجھو گے جب تک تم لینے والوں کو نہیں دیکھو گے یہ فرق دینے والے کی بنیاد پر نہیں ہے یہ فرق لینے والے کی بنیاد پر ہے کہ جب زبور نازل ہوئی تو اسے لیا دعوت قلی پت اللہ نے توریت نازل ہوئی تو اسے لیا موسیٰ قلی ملا نے اور جب انجیر نازل ہوئی تو اسے لیا عیسیٰ روح اللہ نے اور جب قرآن نازل ہوا تو اسے لیا محمد الرسول اللہ نے تو اے رسول تم اتنے لا جواب ہو اے نبی تم اتنے بے مثال ہو کہ جو تم پر نازل ہو جائے وہ بھی بے مثال ہے وہ بھی لا جواب ہے قرآن کی شان دیکھو نا آپ قرآن کو یاد کر لو سب کچھ کر لو سینے میں محفوظ کر لو لیکن قرآن کو آپ احمد آبادی نہیں کہہ سکتے قرآن احمد آبادی ہے قرآن کرجنی ہوگا قرآن کو تم ناگپوری کہو گے یہ قرآن میں احمد آبادی ہوگا یہ قرآن اجمیری اور بغدادی کہو گے قرآن کو قرآن کی آیتوں کو بھرے لوگی کہو گے جب قرآن کی آیتیں اجمیری نہیں قرآن کی آیتیں بھرے لوگی نہیں بریلی بھی وہ ہے جو بریلی میں پائدہ ہو سہرانپوری وہ ہے جو سہرانپور میں پائدہ ہو قرآن پائدہ نہیں ہوا اللہ کا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن پائدہ نہیں ہوا ہے اس لئے اس کی آیتوں کو شہر کی طرف منصوب نہیں کریں جب پائدہ نہیں تو جنم بھوم نہیں جب قرآن کی جنم بھوم نہیں تو پھر بھوم کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں تو قرآن کو کسی شہر کی طرف جیسے ہم پائدہ ہوئے احمد آباد میں تو احمد آبادی ہیں ہم منگل میں پیدا ہوں تو بنگلی ہے بیہار میں پیدا ہوں تو بیہاری ہے مزارس میں پیدا ہوں تو مزارسی ہے اسی طرح گجرات میں پیدا ہوں تو گجراتی ہے نا قرآن تو چونکہ پیدا ہوا نہیں اس لئے قرآن نہ گجراتی ہے نہ بنگلی ہے نہ بیہاری ہے نہ مزارسی ہے صحیح بات ہے نا قرآن کی آیت کو کسی شہر کی طرح منصوب بلاو بھئی پیچھے والے بولو منصوب کرو گے اگر نہیں تو مجھے بتاؤ کہ پھر تم نے قرآن کی کچھ آیتوں کو آیات مکی کیوں کہا کچھ آیتوں کو آیات مدنی کیوں کہا جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا جواب ملے گا نادان یہ بات تم نے سمجھا نہیں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کا رسول سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب رسول مکی ہوں گے آیت مکی ہو جائیں گی جب رسول مدنی ہوں گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی تو قرآن قرآن کو کیوں نہیں بدلا جا سکا بڑے بڑے بھارک کی دھرتی پر سر اٹھانے والوں نے سر اٹھایا یہ آج بدل دو وہ آج بدل دو نجانے کتنے چوپڑا اٹھے اور چلے گئے نجانے کتنے مومنٹ چلے اور دب گئے نجانے کتنے اندولن نکالے گئے مگر قرآن کا ایک آج تو بڑی بات ہے ایک شبد بھی نہیں بدل جا سکا اس لیے کہ ہندوستان میں تم اسی کو بدل سکتے ہو جسے ہندوستان میں بنایا گیا ہو ہندوستان میں اسی میں سنشوڑن ہو سکتا ہے جو ہندوستان کی زمین پر بنا ہو ہندوستان میں وہیں پڑیورتن لائے جا سکتا ہے جو بھارت میں بنا ہو یہ قرآن بھارتی سنبیدھان نہیں ہے جو اپنی ضرورتوں کے مطابق تم بدل دو جو دیش میں بنا ہے اسے دیش میں بدلا جا سکتا ہے مگر جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی یطا ہے خدا کا کرم ہے اس کی کتاب ہے اسے نہ کر کوئی طاقت بدل پتی ہے نہ آج کی کوئی حکومت بدل پتی ہے اس لیے کہ یہ کتاب کسی ملاکی لکی ہوئی نہیں ہے کی پابندی لگ جائے یہ اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے اور اس کے محافظ و ساتھی کون ہیں ذہن تازہ کیجئے تو آگے بات کرتا ہوں قرآن جب مکمل ہوا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو دیا تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن خاموش ہے وہ یہ جانتے تھے یہ قرآن ساتھی تھے وہ جانتے تھے یہ قرآن بلکل چپ ہے ہولی قرآن یہ اتنا چپ ہے اتنا چپ ہے اتنا بے پارواہ ہے اتنا بے نیاز ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جب اللہ سمد ہے اس کا کلام میں بھی سمدیت ہے جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ قدیم ہے اس لئے قرآن مخلوق نہیں ہے تو الرسول کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ قرآن پاک یہ قرآن پاک جو ہے یہ آخری کتاب میں آخری رسول یا آخری کتاب اس کو ذہن میں رکھ کر کے ایک مثال پر دھیان دیجئے ایک بات بتاو گجرات والو جب تم کوئی کارخانہ قائم کرتے ہو تو بہت کٹھور پریشرم کرتے ہو ہارڈ لیور دن راتیں کر کے کارخانے کو چلایا اور جب وہ چل پڑا تو تم کو فکر ہوتی ہے کی نہیں کہ کہیں آگے چل کر کے میرا کارخانہ گڑ بڑنا ہو جائے شوکر تلی باپو آپ نے جو مدرسہ بنایا ہے خوب محنت کر کے دن اور رات محنت کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں شان شوکر تلی بھائی شوکر تلی باپو اور تسی کتے ہو کنارے بیٹھا ہوا ہے یہ شوکر تلی باپو لے زندراتیں گٹا ہو کر کے محنت کر کے محنت شاکتہ کے بعد یہ کورس لگایا دن دنیا کی تعلیم کا پروگرام بنایا ایمان دیالی سے بتایا شوکر تلی باپو کئی الٹے سیدھے لوگ گھنس نہ جائیں اگر الٹے سیدھے لوگ گھنس گئے تو پھر ہم سیدھے سیدھے ٹڑھے میڑے ہو جائیں گے اور ایسا کیکاؤٹ ہوں گے کہ معلوم ہوگا کسی نے سکسر مارا ہے بعد باونڈری کے باہر ہو گئی ہے آپ کیچ بھی نہیں کر پاؤ گے فیلنگ بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ آج کل بہتی شوٹ ہیٹر آ رہے ہیں اب ایسی صورت میں دل میں دکھ دکھا ہوتا ہے تم کالیج بناو محنت کر کے بنا ڈالا پھر دل میں دکھ 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 یہ کرتا ہے کہ کہیں میرا بنایا ہوا کالیج برباد نہ ہو جائے جب تم کوئی کاروبار شروع کرتے ہو اور کاروبار ترقی کر جاتا ہے تو دل میں ایک در سما جاتا ہے کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے جب تم ایک جماعت بناتے ہو اور دس سال کی محنت کے بعد جماعت بن جاتی ہے تو ایک دل میں در ہوتا ہے کہ کہیں جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں اس میں جھڑا نہ ہو جائے کہیں بمبئی کی بولی میں لفڑا نہ ہو جائے اور لفڑا کہیں بہت تگڑا نہ ہو جائے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے ہم نے یہ کانفرنس کیا ہے ہزاروں لوگ اور لاکھوں کے قریب لوگ آ گئے اب ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارے دیا ہوا میسج یہ بھول نہ جائیں کہیں یہ ہٹ نہ جائیں میرے دوستو مکان بناو تو بچانے کی فکر کارخانہ بناو تو بچانے کی فکر مدرسہ بناو تو بچانے کی فکر مرید بناو تو بچانے کی فکر اسلام پھیلاؤ تو بچانے کی فکر ہے مسلمان بناو تو بچانے کی فکر ہے ملک بناو تو بچانے کی فکر ہے دیش کو آزاد کراؤ تو بچانے کی فکر ہے حکومت بناو تو بچانے کی فکر ہے حکومت بچانے کی فکر میں تو لوگ اصولوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں ایک مرد ہو کر کے عورت کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور جب اور لگتا تھا یہ ٹلے گا نہیں مگر ہل رہا ہے آپ ذرا غور فرمائیے ہمارا ہم حکومت بنا لینا ہمارے پریشرم کا انتیم چھوڑ نہیں ہے اسے بچانی کی چنتہ ستاتی ہے کہیں اٹھارہ باہر نہ ہو جائیں کہیں سترہ باہر نہ ہو جائیں باہر ہو جائیں گے سترہ آ جائے گا کھترہ اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیمن سیکالوجی ہے یہ منو بیجانک درشکول سے اگر آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے بنانا یہ اس کی محنت ہے اور بچانا یہ اس کی فکر ہے تو بنا کر بچانا بری بات نہیں ہے ہم باندی پہ باندھو بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے ہم الکی سٹی بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے ہم بہت دیر سب روپیہ کما لیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے ارے جب یہ ہیمن سیکالوجی ہے تو یقینا جب رسول نے امت بنایا ہوگا اپنی جماعت بنایا ہوگا مکہ مدینے میں حکومت بنائی ہوگی تو انہیں بھی یہ فکر رہی ہوگی میرے امتی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں کہیں یہ راستے سے ہٹ نہ جائیں کہیں یہ بیرہ روی میں نہ چلے جائیں یہ رسول پاک کو بھی یہ فکر تھی میں نے قرآن سمجھا تو دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں میں نے نمازیں تو پہانا سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں روزہ رکھنا سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں ہج کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں یہ فکر رسول کو تھی اور اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ اعلان کر دیا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے اہلِ بھائی اگر دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی نعرِ تقبیر نعرِ رسالات حضور غازیِ ملت میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن اور اہلِ بھائی دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی میں بات بولتا ہوں میرے نبی نے مجھے گایا نماز پڑو قرآن نے کا نماز قائم کرو وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو نماز لے پڑے کہتے شرم کی بات ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے خدا کے سامنے نہیں جھکتے ارے تو دوسروں کے آگے جھکا نہ ہوگا جھک جائے اپنے مالک کے جھک جائے رب کے سامنے جھکے گا رب کے سامنے سب سے چھٹی مل جائے گی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لجات ارے اپنے بنانے والے کے آگے جھک بننے والوں کے آگے تو کروڑوں جھک رہے ہیں رچائتہ کے آگے جھوک رچناوں کے پیچھے تو بہت سے لوگ پڑے ہیں لیکن یاد رکھ نبی نے بہترین چیز جو دیا ہے وہ نماز ہے لیکن کہیں نہیں کہا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بہترین عبادت ہے روزہ مگر یہ نہیں کہا روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے کتنے نمازی گمراہ ہیں باقاعدہ جماعت بنائے ہوئے چالی چالی زن تک ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ماں باپ بھول ہے ماں باپ تڑب رہے ہیں بیوی انتظار کر رہی ہے ایک لطیفے کی بات دیا جا گئی اس میں لطیفہ بھی ہے اور علم اور لیسن بھی ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے بعد جاؤ تو بولو اسلام علیکم دیکھو اندر سے آواز جواب آتا ہے گی نہیں جواب نہ آئے تو بولو اسلام علیکم کوئی آجاوے دروازہ کھولے تو جیسے اندر لے جائے تو جاؤ اسلام علیکم کہہ کر this is the Islamic method to knock the door دروازہ کھٹ کھٹانے کے وجہ ہے بولو اسلام علیکم یہ تو جب مکان میں کوئی ہو اور اگر ایسے مکان میں جاؤ جہاں اندر کوئی نہیں ہے تب کہو السلام علیکم کیونکہ جس مکان میں سنی نہیں ہوتا اس میں نبی آتے نبی آتے تو سنیوں کو تو اتمنان ہے نا وہ چاہے چھا مہینے کے لئے باہر چلا جائے گھر میں نبی تو ہیں لیکن جو لوگ گھر میں نبی کو نہیں مانتے وہ چالیس دن کس کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں اللہ کرے مولنے والے اچھے ہوں اس میں لیسنگی ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو گے تو گمران نہیں ہوگے لیکن جب بات قرآن اور اہلِ بایت کیا ہی تو فرمایا کہ قرآن اور اہلِ بایت کو مضبوطی سے پکڑ ہوگے تو گمران نہیں ہوگے ترکتو فیقم ساقلائن the important word which is used by beloved prophet is ساقلائن دو بھاری قیمتی نہیں کہا بھاری حالانکہ یہ بہت قیمتی ہے most valuable but it is declared by prophet stated by prophet very weighty بوت are very weighty بھاری ہیں اس لیے کہ قیمتی چیز کا بھاری ہونا ضروری نہیں ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا اے امریکن ڈالر قیمتی ہے جی نہیں امریکن ڈالر بتش پاؤنڈ قیمتی ہے جی نہیں لیکن ہاتھ پہ لگتے پھوک مار دو تو اُڑ جائے امریکن کرنسی کو پھوک مار دو تو اُڑ جائے پچاس ہزار کی ایک نوٹ جانے کئی لاکھ ہو جائے گا انڈیا کا قیمتی ہے لیکن پھوک مار دو اُڑ جائے گی کیونکہ وہ قیمتی ہے بھاری نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ اس کو شریف کرو جو بھاری ہو ٹھوک تو پھوک آنڈھی میں بھی نہ اُڑے ٹوپان میں بھی نہ اُڑے تو اے بھارت کی آنڈھی ہو اے اُتر پردیت سے کرنا ٹک تک کے ٹوپان ہو اے سندھ سے لے کر ہندھ تک بہنے والی ہوا ہو تم دنیا کے دوسرے خاندانوں کا چراغ بجھا سکتے ہو مگر اہلِ برک کے چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا اے کربلا میں جب یزید نہ بجھا سکا تو بھارت میں پلید کیسے بجھا سکے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات راضیِ ملت راضیِ ملت نعرہِ تکبیر لوگ پھوکوں میں اُڑ جاتے ہیں پارلیمنٹ کی ایک سیڈ پر اُڑ جاتے ہیں ارگنائزیشن پہ مہا منتری پرچار منتری بنا دو تو اُڑ جاتے ہیں کسی کو بھی دھائک کی ٹکٹ دے دو تو اُڑ جاتے ہیں پانچ لگ دے دو تو اُڑ جاتے ہیں مگر حسین تم پہ میرے ماں باپ قربان پوری حکومت طاقت کے ساتھ جمع ہو گئی تم بھوکے ہو مگر ڈھٹے ہو تم پیاسے ہو مگر ڈھٹے ہو علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہو مگر ڈھٹے ہو ابباس کی کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہو مگر ڈھٹے ہو علی اسکر کو گورج میں مولتا دیکھتے ہو مگر ڈھٹے ہو میں پوچھتا ہوں انسان کا کلیجہ ہوتا تو پھڑ جاتا انسان کا دل ہوتا تو پھڑتا ہو جاتا انسان کا دماغ ہوتا تو برین ہیمریج ہو جاتا مگر حسین تمہارے قدم لکھڑاتے نہیں کہا سن نہ قرآن بڑھ لے گا نہ میری استقامت بڑھ لے گی قرآن کا میں شاتھی ہوں میرا قرآن شاتھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضور غازی ملت نعرہ تکبیر یہ قرآن کافی نہیں ہے گیا قرآن ہمارے لئے کافی ہے یہ بات آج کہو گے تو غلط ہے یہ بات تو صرف چند خوش نصیب ہی کہہ سکتے ہیں حض و نا کتاب اللہ ہم کو کتاب کافی ہے یہ بات پاروقِ آزم کہیں یہ بات صدیقِ اکبر کہیں یہ بات حضرتِ ذنورین کہیں یہ بات مولا علی کہیں ہنڈڈ پرسنٹ سہی ہے قرآن نے کافی ہے قرآن صرف انہی لوگوں کو کافی ہے جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہوں جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہیں ان کے لئے کتاب کافی لیکن جو رسول کے پاس پڑھنے نہیں گئے انہیں کتاب اللہ بھی چاہیے سلطِ رسول اللہ بھی چاہیے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کا ساتھی ضروری تھا ساتھی بنانا اکیلا قرآن سمجھا نہیں جا سکتا ساتھی چاہیے جو سمجھا ہے کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے بے نیاز ہے قرآن کو پروہ نہیں ہے قرآن کا ٹرانسلیشن کرو غلط ٹرانسلیشن کرو قرآن بولے گا نہیں قرآن کا ترجمہ بھدل دو قرآن تم کو کیچ نہیں کرے گا ہاتھ نہیں پکڑے گا why are you translating me wrong بولے گا ہی نہیں انواد کرو پرتیواد کرو وعد ویواد کرو قرآن بولے گا نہیں الحمدللہ تمام خومیاں اللہ کو اور ماذا اللہ کو کافر لکھے تمام برائیاں اللہ کو تو قرآن بولے گا نہیں کہ یہ حمد کا ترجمہ تو انہیں برائی سے کیوں کیا اللہ کا کلام ہے نا اللہ بھی بے نیاز ہے وہ کا کلام بھی بے نیاز ہے ایک دم چوب کچھ بولتا ہی نہیں کانا بھون نے ترجمہ غلط کیا کچھ بولے ہی نہیں خادیان نے غلط ترجمہ کیا کچھ بولے ہی نہیں کل ہو اللہ اہد میں اہد کو ایک کہتے وجہ سین لکھ دو تو قرآن کچھ بولتا نہیں ٹاک پہ رکھ دو تو ٹاک پہ رہے گا مسجد میں رکھ دو تو مسجد میں رہے گا گھر میں رکھ دو تو گھر میں رہے گا گلے میں ڈال لو تو گلے میں یاد کر لو تو سینے میں کمرے میں رکھ دو تو کمرے میں بولتا نہیں کہیں سے ہلتا نہیں انواز غلط کرو تو ٹوکتا نہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو تاکہ جب ترجمہ غلط ہو جب تفہیمات غلط ہو اشارے سمجھئے گا جب تفہیمات غلط ہو توضیحات غلط ہو تشریحات غلط ہو تنقیحات غلط ہو تفہیم القرآن غلط ہو ترجمان القرآن غلط ہو تو اس وقت قرآن تو چھپ رہے گا مگر یہ بولتے قرآن میں اعلان میں آ جائیے جب قرآن کی عظمتوں کو نظرانداز کیا گیا تو قرآن تو مدینے میں خاموش تھا مگر بولتا ہوا قرآن کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا کہ جب تک یہ قرآن ناتق موجود ہے قرآن ساکت کی آبرو پر حملہ ہونے نہیں دیا جائے گا اس لئے ضروری تھا ایک ساکھی ہو مگر یہاں پر جو میں سوال اٹھالا چاہتا ہوں ایک جگہ اور اٹھا چکا ہوں موقع محل کے اعتبار سے یہ سوال میں فاضل نوجوان سید تنویر حشمی کو نظر کرنا چاہتا ہوں بے شک قرآن کو ساتھی چاہیے تھا مگر ساتھی صحابہ کرم کو بنا دیا جاتا تو کیا حرش تھا بہترین جماعت ہے صحابہ بے مثال جماعت ہے صحابہ لا جواب جماعت ہے صحابہ چشم فلک نے جماعت صحابہ سے بہتر جماعت دیکھا نہیں اصحابی کا نجوم بے اہیم اختیزیتوں میں اختیزیتوں میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں دیاری سٹورس آف گائی جنس وہ ستارے ہیں پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے وہ صحابہ جو جو کا نجوم وہ صحابہ جو کل لہم ادھول میرے نبی نے ہم سے کہا اتدو بی الدین میں امبادی ابو بکر و عمر تم میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو مگر یہ نہیں کہا کہ قرآن کا ساتھی نہیں بنایا ہمیں پیروی کے لئے کہا علیکم بے سنتی وہ سنت الخلپائی راشدین المہدیین خلپائی راشدین کی سنت پر میری سنت پر عمل کرو سنت پر عمل کرنے کو کہا قرآن کا ساتھی نہیں بنایا اللہ اللہ فیہ صحابی شانہ صحابہ میں احتیاط کی بات ضرور کی مگر قرآن کا ساتھی نہیں بنایا خدا کی قسم صحابہ کرام جو صداقت کا بنارہ ہو عدالت کا بہر بے کراہ ہو سخاوت کا سمنگر ہو شجاعت کا پہاہ ہو اس کو کیوں نہیں بنایا گیا خالد سیپ اللہ کو دیکھو ساد و سرید کو دیکھو تلہ زبیر کو دیکھو زمین پر رہ کر جنتی کی سند لینے والے دس صحابہ کو دیکھو کیا جواب ملے گا تم کو اشریب و بچرہ کا کہاں سے جواب لاؤ گے مہاجرین و انصار کا لیکن میرے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا جب کی صحابہ کی عظمت پر حاشمی قربان عظمت تو بڑی بات ہے ایک صحابی کی نالین پر حاشمی قربان نالین بھی بڑی بات ہے اور ایک صحابی کے جوتے کے نیچے کی دھول دھول کا ایک ذرہ اگر حاشمی کے دامن سے لگ جائے تو میری نجات ہو جائے یہ مقام ہے صحابی کا یہ عظمت ہے صحابی کی تاریخ قواہ ہے کہ صحابہ کی جماعت سے بہتر جماعت چشم فلک نے آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں وہ صحابہ جنہوں نے جنہوں نے اپنی بلیدانس قربانیوں سے اسلام کو پھیل آیا وہ صحابہ جن کے نام سے کافر کا کلیجہ ہل جائے وہ صحابہ اور جس نے رومہ کی زمین کو نعرہ تکبیر کی گونج میں آباد کر دیا وہ صحابہ جس نے کسرہ کے خرور کو توڑا جس نے یونان کے فلاسفہ کو توڑا جس نے قیسر روم کی بنیادیں ہلا دی جس نے جنگلوں میں آبادیاں کر دی وہ صحابہ جنہوں نے بیواؤں کو سہاگن بنا لیا وہ صحابہ جو یتیموں کا سہارا بن گئے وہ صحابہ جنہوں نے دریا کی چھاتی کو کھولوں کی ٹاپ سے رونگا وہ صحابہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ بہلے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے وہ صحابہ نصر میں جس نے جھنڈا لہر آیا وہ صحابہ انتاکیہ پر جس نے حملہ کیا وہ صحابہ ایران میں اسلام جس نے پھیل آیا وہ صحابہ پورے عرق کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا وہ صحابہ اور اگر ایک خط لکھ دے اور وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تو موجوں کا مزاج بدل جائے وہ صحابہ جنہوں نے بحریہ بیرہ ایجاد کیا وہ صحابہ جنہوں نے عدلیہ کا نظام کیا وہ صحابہ جنہوں نے ایجمسٹریشن کیا وہ صحابہ جنہوں نے ثابت کیا دس ایز دا گارمنٹ اف پروفٹ دس ایز دا گارمنٹ اف پروفٹ بائی دا پروفٹ فار دا ہول مینکائن جنہوں نے ثابت کیا یہ حکومت مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ سے بنی ہے اور انسانوں کے لیے بنی ہے وہ صحابہ جنہوں نے اصل اسلامی جمہوریہ کا نفاظ کیا خلافت راشدہ میں اپنا لہو شامل کیا وہ صحابہ جن کے تصبر سے کافر کا کلیجہ آج بھی جہل جاتا ہے وہ صحابہ قرآن کا ساتھی کیوں نہیں جماعت صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا گیا وجہ سنو یہ میرے نبی کا علم غیب ہے یہ میرے نبی کا علم غیب ہے نبی کو معلوم ہے کہ صحابی بنانا نبی کا کہاو ہے which صحابی what is definition of صحابی یہ صحابی کی پریبھاشہ جا ہے صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا اور اسلام پہ مرا get upon اسلام and he saw the prophet by his own eyes جس نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا وہ صحابی ابو جہل نے دیکھا اسلام پہ مرا نہیں صحابی نہیں اور ویسے کرنی موت علیہ اسلام پر گئے رسول کو دیکھا نہیں وہ بھی صحابی نہیں بس بس ہر آدمی صحابی ہے بس دوئی بات ہونا چاہیے اسلام پر موت مل جائے اور نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہو صحابی کہ جب نبی کو دیکھے گا دبنا صحابی بنے گا کب تک نبی کو دیکھے گا جب تک نبی رہیں گے تب ہی تک کو دیکھے گا تو نبی کو تم ملوم ہے کہ میں ایک دن پردہ کروں گا اور جب میں پردہ کر لوں گا تو صحابی بننا بند ہو جائیں گے تو جتنے بنا کے میں گیا ہوں سو ڈیر سو سال میں سب ختم ہو جائیں گے سو ڈیر سو سال میں سب ختم ہو جائیں گے جد جد دیس سو برس کھین چاہیں گے اگر کوئی جوان ایمان لائیا صحابی میں کوئی بلکل ینگ ہے اور سو برس جائے گا اور پندر سولہ سال کی عمر میں ایمان لائیا تو ٹھیک ہے ایٹی فائی میں مر گئے ایٹی فائی ایر اول ہو کر تو دنیا میں تو صحابی رہیں گے نہیں کیونکہ صحابی بنانا نبی کا کام نبی نے کر لیا پردہ پردے کے بعد صحابیوں کا انتقال ہونے لگا پچاس برس سو برس ڈیر سو برس دوئی سو برس بھال لو ڈیر سو برس میں سارے صحابی ختم جب سارے صحابی ختم ہو جائیں گے تو قرآن پھر تنہا ہو جائے گا پھر اکیلا قرآن اکیلا ایسا 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 ساتھی ایسا ایسا ساتھی کہ ڈیر سو برس کے بعد قرآن بھی رکیلا ہو جائے تو نبی نے دعوی ایک بات بول دو ہر صحابی کا احترام پر رہے لیکن اس کے بہوجود میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی بڑے سے بڑے صحابی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنے باد والے کو صحابی بنائے جب بنائے گا صحابی بنانا صحابی کے بس میں نہیں وہ صحابی بنائیں صحابی بنائے صحابی بنانا نبی کا کام جب نبی رہیں گے نہیں صحابی بنائیں گے جتنے بن چکے ہیں وہ بھی پردہ کریں گے سو ڈیر سو سال ہو جائے گا اس لئے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابی کو نہیں بنایا تاکہ قرآن دو سو برس کے بعد اکیلہ نہ ہو فرمایا قرآن کے ساتھی اہل بائیت اہل بائیت نہ قرآن قیامت تا ختم ہوگا نہ اہل بائیت قیامت تا ختم ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضور غازی ملت نعرہ تکبیر اب سن نبی نے قرآن پڑھا نبی نے قرآن پڑھا خدا سے علی نے قرآن پڑھا نبی سے رحمان نے مصطفی کو پڑھا یا رحمان نے مصطفی کو پڑھا مصطفی نے علی کو پڑھا علی نے ایسا پڑھا ایسا پڑھا کیا بولوں کہ ایسا پڑھا ہمارے علمائی کرام یہاں رہونا قفروض ہیں ایک لمحے کے لئے توجہ چاہوں گا ایک صاحب کہلے لگے تین منٹ میں پورے قرآن کا ثواب لو تو میں بہا خوش ہوا کہ بھئیہ ہم تو پورا قرآن اگر پڑھنا چاہیں اس کا ثواب لینا چاہیں تو کئی دن چاہیے تیس پارا ختم کرنے کے لئے مولانا کو اللہ جا رکھ تین منٹ میں بات کر رہے ہم نے کہ کہ سورہ سبسٹینس اپھولی قرآن اگر قرآن کو مختصر کیا جائے تو الحمدللہ سے لے کے ولد دوال لین چک تو اس میں ایک صوفی صاحب دے ان کا چمیان اگر یہ بھی تمہیں لمبی زور دکھ دی ہو تو اسے بھی اگر مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک خانقا ہی بذور نے میرے کار میں کہا آو تمہیں ایک راز کی بات بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر مختصر کرو تو بے تب تک ایک رازدار نے کہا کہ اگر بے کو بھی مختصر کرو تو بے کے نیچے کا نکتہ یعنی قرآن کو سمیٹ تو سورہ پاتحہ اور سمیٹ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمیٹ دو تو بے اور بھی سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نکتہ تو اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے بے کے نکتے کو پھائلا دو تو بے اور پھائلا دو تو سورہ فاتحہ اور پھائلا دو تو پورا قرآن قرآن کو سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نکتہ اور بے کے نیچے کے نکتے کو پھائلا دو تو قرآن مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دل کشکرن ابو حسن علی ابن عبی طالب رضی اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ کے بیچ کے نیچے کا نکتہ میں ہوں نبی سے پہا کچھ چھوٹا نہیں میں ہوں نکتہ میں ہوں بج جیسے ہی ودیارتی نے سنا اسٹوڈنٹ نے سنا کہ نکتہ ہیں اور مولا علی نکتہ ہیں وہ سمجھا ہی نہیں میرے پاس بھاگا ہوا ہے اور بھاگا ہوا کر بولا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں حضرت میں نے کہا ہندی جانتا ہے میں بھلا بندو بے کے نیچے جو بندو ہے پوائنٹ میں نے کہا ہاں جو پوائنٹ ہے پوائنٹ تو اس کو کہتے ہیں سائنس میں جس کا بیبھاجہ نہ سمجھو جس کا بیبھاجہ نہ ہو جو دیوائیڈی بل نہ ہو پوائنٹ جو دیوائیڈی بل نہ اور ہم ایٹم کو پاور میں چینج کرو گے تب تین کسی کی بنیں گے اور ایٹم بم بنا کر ثابت کیا گیا ہے لیکن جب تک وہ ایٹم ہے تب تک ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا پر مالو کا بھا جن سمجھو ہے ایٹم is ڈیوائیڈی بل and you are talking about ali that he's a point which means he's undividable میں کہ یہ ہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں گلی نہیں ہوں کہ ٹکلے ہو جائے میں علی ہوں مجھے بانٹا نہیں جا سکتا مجھے کانٹا نہیں جا سکتا میں نکتہ ہوں تک دوسرا سٹوڈنٹ آیا بولا حجر جو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا وہ point ہے اور اسی کو item کہتے ہیں اور جس کے پاس item ہو نا وہ ہی super power ہے امریکہ اس لئے super power نہیں ہے کہ وہاں بل کلنگٹن رہتے ہیں اس لئے وہ super power نہیں ہے کہ وہاں مونیکہ رہتی ہے اس لئے super power نہیں ہے کہ وہاں free sex ہے اس لئے وہ super power نہیں ہے کہ وہاں ڈالر ہے اس لئے بھی super power نہیں ہے کہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے امریکہ اس لئے super power ہے کہ اس کے پاس item ہے item ہے بیٹنگ کے پاس item ہے پرانس کے پاس item ہے چائنہ کے پاس item ہے item ہے اور اسی طرح رشا کے پاس اور ہم بھی کہتے پرمانو شکتی ہمیں مانو اور پرمانو شکتی منوانے کے لئے ہم اپنی politics نہیں دکھاتے دل بدل نہیں دکھاتے عورت کے آگے جھوکتا ہوا نہیں دکھاتے اتر کو دکھر کے آگے سجدہ کے ہوئے نہیں دکھاتے ہندی کو تمیل پہ قربان ہوتے نہیں دکھاتے اس کے لئے بھارت صرف یہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس آئٹم ہے اب ہم سمجھ گئے کہ اٹامک پاور اور سپر پاور بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس دیش کے پاس آئٹم ہو علی یہی سمجھا رہے ہے کہ مجھ طاقت ہوں اب اگر سپر پاور وہی ہوگا جہاں علی ہوں جس کے پاس علی ہے وہی سپر پاور ہے بغداد والے ز سپر پاور بنانے والے ہیں مولانا بچی حدین گجراتی کے پاس علی وہ سپر پاور ہیں خدبِ عالم کے پاس علی وہ سپر پاور ہیں علی سپر پاور بنانے والے ہیں اسی لیے جب ان کا بندہ علی والا ہو جاتا ہے تو قوت والا ہو جاتا ہے اور ایک بھگول کا بھی دیارتی بھاگا ہوا ہے حضرت یہ تو سائنس والے کو تو آپ نے نپٹا دیا میں جیوگرافی کا سٹوڈنٹ ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ کیا بولے حضرت علی نکتہ ہیں کلم نکال کے اس نے پوائنٹ مارا اے حضرت پوائنٹ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے بندو بہت چھوٹا ہے انگلی رکھ دو تو غائب ہو جائے انگلی رکھ دو تو غائب ہو جائے کیا حضرت علی اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی رکھو غائب ہو جائے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انگلی رکھو گے تو انگلی کے نیچے تو پانچ چھے بندو غائب ہو جائے ایک کیا ویلو بھولے اتنے چھوٹے علی ہیں کہ آپ کلم سے پوائنٹ بنامیں اور انگلی رکھنے میں تو وہ غائب ہو جائے میں نے کہا نہیں تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک بات بتا تو پڑھتا کیا ہے بھولے میں انٹرمیجیٹ کا سٹوڈنٹ ہوں کیا بلتا ہے بھگول ہے ہاں بھگول میرا سبجیکٹ ہے اچھا تو لے آ ذرا تو بھارت ورش کا مانچتر جب بھارت ورش کا وہ مانچتر لے کر آیا مائپ آف انڈیا میں نے کہا اچھا رکھ ٹیبل پر اس نے مائپ کو ٹیبل پر رکھا میں نے کہا بتا بمبئی کہاں ہے کہا جلد یہ ہے بمبئی کہاں ہے یہ ہے نا دیکھیں نا جلد یہ بمبئی کہاں ہے بھولے دیکھو نا ایک کینارے بھولے بھولے دیکھو نا ان نکتہ دیکھائی دے رہا ہے پوائنٹ ہے نا یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہی موم بھائی ہے یہی بھم بھائی ہے میں کہا یہی نکتہ بھم بھائی ہے چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہ احمد آباد ہے یہ نکتہ احمد آباد ہے یہ ادھر سبندر کی کنارے ایک نکتہ ہے ایک بندو ہے پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ بھم بھائی ہے کہاں یہی نکتہ بھم بھائی ہے میں کہا اسی نکتے ہیں ہمیں تاج میں لوٹل ہے اسی نقطے میں گیٹ آف انڈیا ہے اسی نقطے میں سابو صدیق مصابر کھانا اسی میں ہے محمد علی روڈ اسی میں مولانا اجاز روڈ اسی میں عبدالعبالی سٹریٹ سارنگل سٹریٹ اسی میں علی عمر اسٹریٹ اسی میں بارہ امام روڈ اسی میں مدن بورہ اسی نقطے میں بائی کاللہ اسی نقطے میں پریل اسی میں گادر اسی میں ماہین اسی میں سانتا کروز ائرپورٹ سہارا انٹرنیشنل ائرپورٹ اسی میں پانچ لاکھ ٹیکسی اسی میں گس لاکھ کار اسی میں بیس لاکھ بے کار اسی میں اسی میں فیلم سٹوڈیو اسی میں دھارا بھی کی جو پڑ پٹی اسی میں ملون اسی میں گاٹ کو پر اسی میں بکرہولی بمخانہ اسی میں حج کبیٹی اسی میں ایک کروڑ کی آبادی اسی نکتے تو دنیا دار نکتہ بنا دے دنیا دار نکتہ بنا دے تو کروڑوں کی آبادی شامل ہو جائے پرورتگار جسے نکتہ بنا دے اسی میں پورا وش رہا جائے تو کونٹی آئے رکھتی بات سبحان اللہ سبحان اللہ تو یاد رکھو نبی کے علم پر حملہ کرنے والوں خدا کے پڑھانے پر انگلی اٹھا رہے ہو علی کے علم پر انگلی اٹھانے والوں نبی کے پڑھانے پر انگلی اٹھا رہے ہو یہ شریعت کا علم علی اور نبی کا علم ہے تب ہی میرے نبی نے کہا انا مدینہ تلیم و علی ین بابوہ ایم اٹھاون آف نالیج ان علی اٹھا گیٹ آف دیکھ نالیج علی دروازہ نبی شہر کیا مطلب دروازے کی شان یہ ہے کہ دروازے سے دو بار گزرنا پڑتا ہے کسی گھر میں گھج جاؤ گھر میں ایک بار گئے ہو مگر دروازے پہ دو بار جاتے وقت بھی تعلقات ہوں گے تو جانے دے گا اور نکلتے ہوئے بھی آپ جب گھر میں جاتے ہو تو پہلے دروازہ نکلتے ہو تو بعد میں دروازہ اب اگر دروازے سے کسی کے تعلقات خراب ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ ایک اچھا سائل ہے یا اچھا مجیب ہے اگر سائل ہے تو اس کو صحیح سوال کرنا چاہیے مجیب ہے تو صحیح جواب دینا چاہیے ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ علی کے صدقے میں اسلام و سنیت کی مہربانی سے ہم ڈبل پنجتنی ہیں ہم دوسرے فرقے کی طرح سنگل پنجتنی نہیں ہیں ہم ڈبل پنجتنی ہیں در والے بھی پانچ گھر والے بھی پانچ در والے پانچ بھی بے مثال ہیں گھر والے پانچ بھی بے مثال ہیں گنو باہر تھے رسول پاک صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضی خلافت راشدہ کے چار نبی کو ملاو پانچ پنجتن چار خلفائے راشدین ایک مصطفی جانِ رحمت پنجتن اب آؤ یہاں گھر میں دیکھو رسول پاک علی مرتضی خاتون جنت حسنِ مجتبہ حسین شہیدِ کرولا اندر پانچ باہر پانچ اندر پانچ ہم دبل پنجتنی ہیں ادھر خلافتیں راشدہ اور رسول ادھر رسول کا گھر ادھر رسول مگر علی تم پہ میں قربان میرا بچہ بچہ قربان گجرات کیے کہ کاولاد قربان میری ماں بہنوں کی مانمریادہ قربان علی تمہاری قسمت پہ میں نازا کہ تمہارے بغیر نہ وہ پنجتن مکمل ہے نہ یہ پنجتن مکمل ہے علی تم اس پنجتنی میں بھی ہو اس پنجتنی میں بھی ہو گھر میں گنا جائے گا تب بھی تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا اور گھر میں گنا جائے گا تب بھی تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا علی کا گھرانا مصطفیٰ کی طبیعت اور خدا کی مشیعت کے تحت ہے ہلاکو کا پچھا ہو جانا اور ہے رام سنگھ کی اولاد ہونا اور ہے توڈرمل کا بیٹا ہونا اور ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور ہے فاطمہ کی چادر کے تلے اپنی بلدیت لکھوانا اور ہے علی کی اولاد ہونا اور ہے میرے دوستو مولانا تنویر حاشمی نے بھی بات کہی کہ سید اگر فاسق ہو تو اس کی تعظیم نہیں جاتی حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ گمراہ ہو تب بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی مگر آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت عاشق رسول محب سعداد فدائے غوث آزم امام وقت فرماتے ہیں میں صحیح الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہی کے الفاظ بے لفظ ہی بے اینے ہی فتاوہ رزویہ جلد گیارہ اور جلد بارہ میں یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے یہ حقیر زلیل بندہ حضرت سعدات کرام کا ادنا خلام خاک پا ہے خاک کہتے ہیں دھول کو اپا کہتے ہیں پیر کو میں سیدوں کے پیر کی دھول ہوں بارہا اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بدمذہب بھی ہو جائے گمراہ نہیں لفظ ہے حالانکہ بدمذہب گمراہی ہے بات الگ الگ نہیں ہے لیکن وہی لفظ کہ دو تاکہ ٹیپ ہو جائے کہ ہم لوگ بھی فتوہ پڑھتے ہیں سید اگر بدمذہب بھی ہو جائے تو تازیم نہیں جاتی جب تک اس کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچے کیونکہ بادے کفر سیادت ختم ہو جاتی ہے اور جو وجہ تازیم تھی جب وہی نہیں ہے تو تازیم حرام ہو جاتی ہے یعنی سید کی تازیم تمہیں تب تک کرنی ہے جب تک ماذا اللہ وہ مرتد نہ ہو یہ تو احمد رضا کا پتوہ ہے ماننے والوں کا کیا حال ہے تم مجددد کا پتوہ مانتے کیوں نہیں سن ہم لوگ سید ہیں ہم احمد رضا کو چھوڑنے نہیں دیں گے سیدوں کو ایسا عاشق کہاں ملے گا سیدوں کو ایسا گیت گانے والا کہاں ملے گا تم مرید ہو کے چھوڑ دیے ہم پیرزادے ہو کے بھی نہیں چھوڑ لے ہیں اس لیے کہ احمد رضا بریلی کے کسی پتھان کا نام نہیں ترجمان القرآن کا نام ہے عشق رسول احترام صادق علم و فضل جمع ہو تب احمد رضا بنتا ہے اب تم امام احمد رضا کو مان دے کیوں نہیں ہم پہ الزام لگا ہوئے اپنا گریبان جھاک کے دیکھ سید اگر بدعمل ہو تو بدعملی کی وجہ سے سید سے نفرت نہ کرو بدعملی سے نفرت کرو ہیڈ ڈا سین ناٹ سینر پاپ سے گھرنا کرو پاپی سے نہیں یہ تو جرنل لو ہے اگر سید پاپی ہو تو پاپ کی وجہ سے آپ سید سے گھرنا نہ کریں کیونکہ عمل خراب ہے تو خراب عمل کو خراب سمجھو ککرم کو ککرم سمجھو بیٹ ڈیٹس کو بیٹ ڈیٹس سمجھو لیکن سید کا احترام عمال کی وجہ سے نہیں ہے نبی کی نسبت کے کمال کی وجہ سے ہے اس کا عمل اسے پاسق ضرور بناے گا مگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس کا احترام باقی رہے گا کیوں رہی مانتے تم امام احمد رضا کی بات کو مانو بھئے اور تم مانتے رہے حضور مفتی عظم حند رحمت اللہ تعالیٰ لیکھ تم بھی مانتے تھے اب ان کے انتقال کے بعد انکار کر رہے ہو تو کیا انتظار تھا تم کو کہ عالمِ ربانی جب ختم ہو جائیں تب دہکانی شروع ہو تم نے مفتی عظمِ ہند کو اپنے لئے بھاری سمجھا ارے ہم نے تو اسے فضلِ بھاری سمجھا حیاتِ مفتی عظم کو ہم نے فضلِ بھاری سمجھا تم نے اپنے فاسد تحریک کے لئے بھاری سمجھا کہ جب مبارکپور سے حافظِ ملت اُڑیسا سے مجاہدِ ملت کانپور سے امینِ شریعت اور برعلی شریف سے مفتی عظم کا جب انتقال ہو جائے تب ہم توہین کریں تاکہ کوئی روکنے والا نہ رہے انتظار تھا کیا کہ برعلی شریف سے جب بزرگوں کا انتقال ہو جائے اور ہمارے آستانوں سے حضور سید العلماء تھے تب کائنی بولا تو سب بمبئی میں کوئی نہیں دکھائی دیا تو آپ کو آپ کے عمل نے بزرگ نہیں بنایا ہے بڑوں کی موت سے آپ بزرگ بنیں ہیں کب برنی موتو لکابیر میں بلکپن سے بڑا نہیں ہوا ہوں میرے جتنے بڑے سے مر گئے تو میں ہی بڑا ہو گیا ایسا کب تک چلے گا ایک بات اچھی ترسے سن لو سادات کرم کے تعلق سے ایک آخری بات تمہیں کھانا ہے روٹی ہماری نمک کھاؤ گے ہمارا قرآن اور آلِ رسول میں نقل جدائی تھی نہ آج ہوگی دیکھ اب مثال دیکھو قرآن اور رسول قرآن اور علی رسول نے پردہ کیا علی نے لے لیا علی شہید ہوئے امام حسن نے لے لیا امام حسن شہید ہوئے امام حسین امام حسین کی شہادت کے بعد امام ذیل العبدین امام ذیل العبدین کے بعد امام باقر امام باقر کے بعد امام جعفر امام جعفر کے بعد موسیٰ قاسم اب آپ دیکھ رہے ہیں تا امام حسن عسکری ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے اہل وائے تلگ نہیں ہوئے امام حسن عسکری کے بعد غوثِ آزم غوثِ آزم یہ دور غوثِ آزم کا ہے آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش دنیا میں جو بھی ولی بنے گا جو بھی ولی بنے گا وہ غوثِ آزم کی اجازت آج کا غوثِ زمانہ غوثِ آزم کے ماتحت ہے آج کا خدب العالم غوثِ آزم کے ماتحت ہے آج کا عبدال اور اوتاز غوثِ آزم کے انڈر میں ہے سارے اولیاء کاملین کپٹاک غوثِ آزم کا دور اتنا لمبا ہے امام مہدی تک آج بھی بغداد والے کی روٹی کھا رہے ہو آج بھی بغداد والے کی غلامی میں بیٹے ہو آج بھی سید ہی تیرا پی رہے ہاتھ راستے میں بدلتے جاؤ مگر جب تک وہ غوثِ آزم سے ڈچ نہیں تم قادری نہیں جب تک غریب نواب سے جھولے نہیں تم چشتی نہیں جب تک سید اشرف کے پاس آئے نہیں تم اشرفی نہیں جب تک سید بچی حددین کے قدموں میں پہنچے نہیں تم مرید نہیں اب تم اپنی اپنی جات پاک لیے بیٹھے رہا ہو رسول اللہ تک جانا ہے تو آلِ رسول اللہ کا خادم بننا پڑے گا اور تجھے بھی امام احمد رضا کی بولی میں کہنا پڑے گا دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضراتِ گرامی عباب احمد رضا سبحان اللہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا تو حضرت سید العلماء علامہ مولانا سید آلِ مصطفیٰ برکاتی مہرہ روی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک قولی پڑھنے میں آیا وہ پرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اس زمانے میں مجدد کوئی سید کیوں نہیں ہوا یہ پتھان کیوں مجدد ہوا خیال آتا تھا مجھ کو پھر میں نے سوچا کہ یہ دور ایسا ہے کہ سیدوں پہ حملہ ہوگا نہ جانے کتنے کانسی رام جیسے مرد اور مایوطی جیسی خاتون سنی جماعت میں بھی رینگنے لگیں جات پات کا خیال لے لیں کہ ابھی ہمری جات میں ابھی تک مجدد نہیں ہوا اے سید لوگ باب ہنوانے بیٹھے ہیں وہ پیر چماتا ہے سید لوگ ہاتھ چماتے ہیں میند ہم لوگ کرتے ہیں کھاتے ہیں جیسے برہمن ایسی ذہنیت فیاسی گندگی کے نتیجے میں ذہنوں میں آ گئی ہو تو اب سیدنا آل مصطفیٰ رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ سید مجدد ہوتا یہ خاص آپ کائکو ہوئے تو پھر دل میں اتمنان ہوا کہ جب نبی اور آل نبی کی توحیل ہوگی وہ مجدد سید ہوگا تو سید ڈیفنس کرے گا جب سید ڈیفنس کرے گا تو لوگ کہیں گے اپنے موں میاں مچھو اپنی جات کی تعریف خود اپنے موں سے کر رہے ہیں سادات کی تعریف سید کرے تو ایسا لگے گا جسے اپنے گھر گھرانے کی تعریف خود کر رہے ہیں اسی لئے مشیط نے چاہا کہ آئیسے امتی کا انتخاب کیا جائے جو نسل میں تو پتھان ہو مگر حقیقت میں کنزل ایمان ہو جو نسل میں تو پتھان ہو مگر حقیقت میں کنزل ایمان ہو وہ بڑیلی کی چٹائی پر بیٹھ کر جب سادات کی عظمت کا پرچم لہرائے گا اپنے کو ان کی بارگاہ میں حقیر و فقیر کہے گا اپنے کو ان کی بارگاہ میں خاکے پا کہے گا اپنے کو ان کی پیر کی دھول کہے گا رہنے رسول کی غلامی کی دعا کرے گا ان کی نسل پاک کے بچے بچے کو نور کہے گا ان کے گھرانے کو آونے نور کہے گا علی علی کرتا رہے گا فاطمہ خاتون جندت پر اپنے خاندان کی عزت و عبرو کو نسال کرتا ہوا نظر آئے گا کہتا ہوا آئے گا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول احمد رضا مولویت کی بنیاز پر اتنا نہیں مانے گئے ان سے پہلے بھی علماء تھے ان کے بعد بھی علماء ہیں مگر امام احمد رضا کو مدرسے کے علم نے وہ درجہ نہیں دیا وہ معقولات منقولات تفقف الدین فتوہ نویسی تفسیر حدیث علم کلام علم منطق علوم اور فنون کو پڑھنے کے بعد تیرہ سال کی عمر میں فتوہ دینے کے بعد اپنے کو کامل نہیں سمجھا اپنے کو مکمل نہیں سمجھا بریلی کا تاجدار تیرہ سال کی عمر میں فتوہ بہترین فتوہ لکھنے کے باوجود اپنے کو ناقش سمجھا کامل نہیں سمجھا پوری حدیث پر ڈالی کامل نہیں سمجھا تفسیر پر ڈالی کامل نہیں سمجھا لغات پر ڈالی کامل نہیں سمجھا علم حید پر ڈالا کامل نہیں سمجھا علم منازل مرایا پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اصول حدیث پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اصول افق پر ڈالا کامل نہیں سمجھا عربی عدد پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اردو لٹیچر پر ڈالا کامل نہیں سمجھا شہر و شاعری پر ڈالا کامل نہیں سمجھا ردیب اور قوافی پر ڈالے کامل نہیں سمجھا بہت بڑے علامہ ہو گئے کامل نہیں سمجھا وقت کے بڑے مقطی ہو گئے کامل نہیں سمجھا یہی شخص بریلی سے اُٹھ کر جب مارحرہ کی زمین پر سید نار رسول کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں تو کامل سمجھتے ہیں اکمل سمجھتے ہیں یاد دکھو شیخ الاسلام کی تقریر کے اس جملے پر میں حاشیہ چڑھاتا ہوں کہ سان جب بریلی سے احمد رضا نکلے ہیں مارہرا کی طرف چلے ہیں تو مولوی احمد رضا تھے مولوی احمد رضا تھے اور جب آل رسول نے نظر کر کے پلٹایا تو مولا احمد رضا ہو گئے مولا احمد رضا ہو گئے تم سیدوں کو بریلی سے نہیں لڑا سکتے بریلی آج کی جنتہ کا نام نہیں ہے بریلی آج کی پبلک کا نام نہیں ہے بریلی آج کے بچوں کا نام نہیں ہے بریلی آلہ حضرت کا نام ہے محقق بریلی نقی علی خا کی عظمتوں کا نام حضرت سرکار نیاز بینیاز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے منارے کا نام بریلی ہے غوثِ آزم اور غریب نماز کے پائزان کا نام بریلی ہے احمد رضا مفتی آزم کا نام بریلی ہے بڑے بڑوں کا نام بریلی ہے بڑھیا بڑھیا لوگوں کا نام بریلی ہے اب شہر میں گھٹیا لوگوں تو اس کا نام دوڑی بریلی ہے مدینہ شریف رسول کی وجہ سے مدینہ ہے رسول صدیق اکبر کی وجہ سے مدینہ ہے فاروق اعظم کی وجہ سے مدینہ ہے رسول پاک کی وجہ سے مدینہ ہے جنت البقی کی وجہ سے مدینہ ہے عثمان غنی کی وجہ سے مدینہ ہے خاتول جنت فاطمہ زہرہ آج کل چاہے نجدی بھرے ہو ان کی وجہ سے مدینہ مدینہ دوڑی ہے تو نجدیوں کی وجہ سے یزیدیوں کی وجہ سے مدینہ مدینہ نہیں ہے رسول پاک کی وجہ سے مدینہ ہے ایسے ہی پلیدیوں کی وجہ سے برے لی برے لی نہیں ہے آلہ حضرت کی وجہ سے برے لی ہے حجت الاسلام کی وجہ سے وہ برے لی ہے اور معاملہ ایک بات اور سن لو بولی صاحب تم ایک حرام کام کرو گے تو تمہاری تعظیم حرام ایک حرام کام کوئی مولوی کر لے جکات بھی طرح وصول کرے وہ کھائی جائے زکات میں بھی کمیشن لے یہ گلتی کر جائے رنگے ہاتھ پگڑا جائے اللہ کرے سمجھ میں آگیا ہو زیادہ کھول کے نہیں بول سکتے نا اندھیرے اجالے میں دھر لیا گیا ہو مدرسے سے نکالا گیا ہو تقریر کرنے آیا ہو کچھ اور کرنے لگا ہو تو یہ بدعملی تعظیم کو حرم کر دیتی ہے لیکن یہ فضل ہے سادات پر کہ رسول پاک نے مولا علی سے کہا کہ میں نے دعا کی ہے کہ پاتمہ زہرہ کی ذریعت اور اولاد نارے جہنم سے بہفوز رہے ہیں مولا علی نے بوجہ کیا کیا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا وہ ہی کرے گا جو تمہارے ساتھ کیا ایک ایک ارشاد ہوتا ہے پاتمہ نامی اسی لئے رکھا گیا کہ ان کی اولاد جہنم میں جائے گی نہیں تیسری جگہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سادات علم الہی میں سادات ہیں ان پر کسی گناہ کا عذاب ہوگا ہی نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی توہین کرنے والا یا تو منافق ہے یا حرامی ہے یا ہیزی بچہ الفاظ ان کے ہمیں بہت نہیں سکتا تو اب جو لوگ سید سے لڑ رہے ہیں وہ امام احمد زدادی نظر میں کیا ہے چونکہ انہوں نے تین بتایا ہے میں ایک نہیں بتا سکتا وہ خود بتا میں وہ منافق ہیں کہ حرامی ہیں کہ ہیزی بچہ یہ ہیزی بچہ سمجھ میں نہیں آیا جب عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تب گیا اور پریگننسی ہو گئی تو ہیز کی حالت میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں اسی لئے سادات کو برا کہتے ہیں کیونکہ گندے ہوتے ہیں تم عالی حضرت کو مان دے جیو نہیں اب بتاؤ عالی حضرت سیدوں کے لئے تین پیئے کی نہیں تم خود بتاؤ اتنی بڑھیا بڑھیا بات بتانے والے سیدوں کا دل لکھنے والے عالی حضرت نے اپنے کاندے پر جس سید کو پالکی میں اٹھایا تھا وہ مولوی سید تھا عالم تھا پریزگار تھا حضور تھا وہ تو مزدور تھا مزدور کو احمد رضا کاندے پر اٹھا میں اور تم عالم بعمل مدنی کو سیدے مدنی عالم بعمل عالی حضرت کو چانس ملا تو درمونڈے سید کو اٹھا لیا تم داری والے سید سے لڑ لے ہو شریعت والے سید سے بتاؤ احمد رضا کو تم مان دے کیوں نہیں عالی حضرت سے جچتے نہیں ہم منوائیں گے اللہ حضرت کو ہمارا پاہدہ ہے اصرف حلی کو کائے کو منوائیں وہ تو کافر ہے احمد رضا کو اس لیے منائیں گے جی وہ عاشق ہے لیلہ مجنو میں للائی نہیں ہوگی تم بے وقوب ہو تم مجنو کا کان بھر رہے ہو لیلہ اسی ہے لیلہ اسی ہے لیلہ اسی مجنو مانے گا نہیں تم بلا وجہ سیدوں سے کہہ رہو احمد رضا اسی ہے احمد رضا اسی ہے سید مانے گا نہیں وہ تو ملا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اے نور تیرا تب گھر آنا نور کا ایسے کہنے والے کو کون سید چھوڑے گا سادات کے احترام پر فتاوے رضویہ جلد گہن نصف آخر فتاوے رضویہ جلد گیارہ فتاوے رضویہ جلد بارہ تم مانتے کیوں نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سید کفر پر مرے گا نہیں وجہ یہ ہے کہ رسول کا نصف کٹے گا نہیں کیونکہ جب کفر ہوتا ہے تو اہلیت ختم ہو جاتی ہے لئیسہ من اہلک قرآن میں ہے کہ نوح کا بیٹا جب نوح کے عقیدے سے ہٹا تو کہا گیا کہ اہلیت ختم تو یہ جو اہلِ باہت ہیں ان کی اہلیت کی زمانت نبی نے لی ہے کل و نصبین و سببین منکتون یوم القیامہ اللہ سببی و نصبی میرا نصب میرا نصبت ختم نہیں ہوگی یعنی نصبت کو جو چیز ختم کرے وہ کفر ہے تو رسول دوسرے شبدوں میں گارنٹی لے رہے کہ جو میری بیٹی کا بیٹا ہے جو میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے وہ کفر پر مریں گے نہیں کیونکہ ہمارا نصب سبب کٹے گا نہیں اس روشنی میں ہمیں زرادہ فرماتے کہ سید کی موت کفر پر نہیں ہوگی ایک احضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی موت کفر پر یقینی ہو پکہ معلوم ہے کہ کفر پر مرا ہے پکہ معلوم ہے کہ کفر پر اس کی موت ہوئی ہے پکہ خبیش تھا پکہ چار سو بیس تھا بلکل گجرات کی پولیس تھا کچھ بھی تھوڑا سا ریلیکس تو کر رہی پڑتا ہے جب لقمہ اٹکنے لگتا ہے تو چٹنی ڈالنی پڑتی ہے برا نہ مانیے گا جو بھی ایک بات جاتے کو سید کفر پر نہیں مرے گا انشاءاللہ لیکن اگر کوئی کفر پر مر گیا تو زندگی بھر وہ اپنے کو سید لکھتا رہا ہو سید نہیں ہے اسی لیے تو بدعقیدوں اسلام کے دشمنوں غوث آزم کے غدداروں غریب نواز کے مخالفوں خانقاہی نظام پر تھٹھا کرنے والوں اگر تیری بدعقید کی حد کفر کو پہنچ گئی تو تُو سید کا بیٹا نہیں کسی غلطی کا نتیجہ ہے سیادت کے لیے تو زانت پیغمبر نے لی ہے اولادِ علی جو بطنِ فاطمہ سے ہیں ان کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے تو جس کتاب اللہ کو قرآن کو رب نے اپنی حفاظت میں لیا تو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا رسول کے خاندان کو بھی خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے نہ نبی کے خاندان کو مٹایا جا سکتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اب مشایخ کرام اپنی اپنی مزاج میں تبدیلی لائے آؤ چلو ہم سجدو لوگ چلے اپنے آباؤ اجداد کی طرف ساداتِ کرام پلج جاؤ اپنے آباؤ اجداد کی طرف چلو سرکار وجیہ الدین کی طرف چلو خاجہ اجمیر کی طرف لاپ لو مقدوم سمنانی کی طرف لاپ لو آقا سوہر ورد کی طرف لاپ پڑو تاجدار دیوہ کی طرف کیونکہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت بٹا نہیں سکتی ابھی کسی کافر ملک میں وہ بم نہیں بنا ہے جو مسلمانوں کو سفائے ہستی سے مٹا دے امریکہ کے پادلپن کا علاج یورپ میں عراق میں بغداد میں بمباری کرنے کی پترت ارے تو جب بغداد کو برباد نہ کر سکا تو غوثِ عظم کے اس آباد کو کیا برباد کر سکے گا ہماری خان کا ہے شاہِ عالم قدبِ عالم وجیہ الدین خدا نمہ مصطفیٰ نمہ حضرت سدہ بہار شخصیتیں موسیٰ سحاب وارثِ پاک مخدومِ سمنہ سابیر کلیری خاجہِ اجمیری غوثِ جھیلانی ان کی دعاوں سے بنا ہوا یہ سنیت کا قلعہ یہ گاہ ہے گاہ اس قلعے میں قرآن بھی ہے فہمِ قرآن بھی اس قلعے میں حدیث بھی ہے تفہیمِ حدیث بھی اس قلعے میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی اس قلعے میں شریعت بھی ہے طریقت بھی آؤ لوگ چلیں اپنے آبا و اجداد کی طرف خانی خان کا کی دیواریں نہ ہو وقار بھی نظر آئے ذکر اللہ اللہ سے گونج جائے وہ مولوی مستند نہ سمجھا جائے جو خان کا سے نہ گزرا ہو یہ مدرسے سے ایک کاغذ لے کر نکلنے والو جب تک کسی خان کا کی مہر نہ ہو تب تک اسے تعلیب علم سمجھا جائے اور جب خان کا سے اسے مہر مل جائے تو اسے عالم دین سمجھا جائے وہ عالم کیا جس پر سچ بولنا بھاری ہو جائے جس پر سچ بولنا سچ یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا سید جو امام احمد رضا کو جانتا ہے انہیں محبوب کا درجہ دے کر دل میں بسائے ہوئے ہیں اتنا بلا علامہ اتنا بلا متکلم اتنا بلا مجدد اتنا بلا محقق و محدد اور ایک مزدور کو بلکی پر بڑھا کر کاندے پر اٹھائے غوثِ عظم کا کیا ہوا پاتے ہیں کہ شیرینی ایک چکڑا زمین پر گر جائے تو احمد رضا چار پائی سے اتر کر دونوں گھٹنے کو زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا محدد سے عظم فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ کوئی تکلیب ہے دنیا دیکھتی رہی کہ زبان کو باہر کر کے غوثِ عظم کے فاتحے کی شیرانی کو نوکے زبان سے اٹھا رہے ہیں ارے غوثِ عظم کے نام پر پڑھی ہوئی جب مچھائی کا اتنا احترام ہے تو غوثِ عظم کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا تم امام احمد رضا کو مانتے کیوں نہیں یہ عالی حضرت کو چھوڑ کیوں دیا وہ مزدور کو کاندے پر اٹھاتے ہیں تم حضور کو بھی نہیں اٹھاتے ہیں عالی حضرت کو چھوڑ کیوں دیا سکائت ہمیں کرنی چاہیے الٹی تم کر رہے ہو عالی حضرت کے فتوے پر عمل تم نہ کرو کیا مطلب عالی حضرت وکیل ہیں عشقِ رسول اور احترامِ سادات کی وقالت کرتے رہے سیدوں سے لڑ کر احمد رضا تمہارے نہیں ہوں گے کیونکہ جس دعوے کے وہ وکیل ہیں وہی دعویٰ تم نے نہیں مانا تو وکیل صاحب گھر پہ چائے بھی نہیں پھلائیں گے میں کوٹ میں جو ثابت کرتا ہوں یہ مانتے ہی نہیں تم عالی حضرت کو مانتے کیوں نہیں پوچھنا کہ پتاوے رضیہ جلدہوں نصفِ آخر مانتے کیوں نہیں پتاوے رضیہ جلد گیارہ مانتے کیوں نہیں پتاوے رضیہ جلد بارہ مانتے کیوں نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سید اسی کو مانیں گے جو اپنے کو سید کہے ثبوت نہیں مانگیں گے ہم تم ثبوت مانتے ہو عالی حضرت کو مانتے کیوں نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں ثبوت نہیں مانگنا ہے ہر آدمی اپنے نصب پر خود امین ہوتا ہے وہ جو کہے گا ہاں وہ کہے گا ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی قطعی یقینی دلیل سے معلوم ہے کہ یہ جھٹا ہے تب اسے سید نہیں کہیں گے اور ضروری ہوا تو لوگوں کو بھی بتا دیں گے کہ سید نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ اشرف نہیں ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ نام ضرور ہے مگر خاندان کے نہیں ہیں نام ضرور ہے کسی کا سائل اشرف نام ہو تو وہ سائل اشرف نام رکھ لیا اشرف کا سائل ہے لیکن وہ خاندان اشرف کا نہیں ہے یہ بتانا پڑے گا تو اگر کسی کے بارے میں پکا معلوم ہو کہ یہ سید نہیں ہے تو بتاؤ اور پروایا میرا عمل اس بات پر ہے کہ اس حکایت پر میرا عمل ہے حکایت کیا ہے آلہ حضرت اس حکایت کو پتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں اس حکایت پر میرا عمل ہے ایک سید صاحب دے وہ ایک مولی صاحب کیاں چلے گے یا کسی صاحب جہاں چلے گے وہ ٹھیک سے یاد نہیں یہ کیا لکھا ہے ایک صاحب جہاں کہے کہہ لے گا میری مددگرد ہو میں سید ہوں آلے رسول ہوں تو اسے پوچھے کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو وہ بیچارہ شک چاپ چلے آئے ثبوت تو اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ کیا ثبوت ایک تیرا باپ ہے اممہ کی گواہی پہ بھروسہ کر کے ماننا بڑتا ہے ایک عورت کی گواہی پہ مان لیا کہ تیرا اببہ یہی ہے ایک عورت کی گواہی پہ چاند رہی مانتے اببہ کو مان لیا اب ان کا دل دکھ گیا بڑا دکھاوا ہوا ان کو اب علیہ کی چلے گئے اس نے رات میں خواب دیکھا کہ میدانیں معیشہ رہے اور سب لوگ نفتی نفتی کا حالم ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا کہہ رضو اللہ مجھے بخشوا دیجئے میں آپ کا امتی ہوں خواب میں دیکھا تو رضو اللہ علیہ وسلم کیا ثبوت ہے کہ تم امتی ہے تو فرمایا کہ ساداد جب اپنے کو ساداد کہیں تو ہمیں ساداد جیسا احترام کرنا چاہیے ثبوت ماننے کا ہمیں کوئی حق نہیں نعوم حکم دیا گیا ہے ثبوت مانگنے کا شرعہ میں حکم نہیں ہے تو تم مانگتے کیوں اللہ حضرت کو مانتے کیوں نہیں تو شکاہت تو ہم کو ہیں کہ تم اللہ حضرت کی بات نہیں مانتے جب بات نہیں مانتے تو ذات کو کیا مانوگے بات ہی تو ان کی اونچی ہے آلہ حضرت کی ذات اونچی کی بات اونچی ہے بات تو قرآن سے کرتے ہیں بات حدیث سے کرتے ہیں بات فکر سے کرتے ہیں بات ہی تو اونچی ہے یاد رکھنا سنڈی مشایخ کانفرنس میں اگر میں نے مشایخ سے کچھ نہ کہا تو بڑی کمی رہے گی میں مشایخ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی ہمارے ہاں تسبیح ہو رامات نہ ہوں اثرات نہ ہوں تعلیمات نہ ہوں بڑھہی کا فن بڑھہی کے گھر کا ہے کارپینٹر کا فن کارپینٹر کے گھر کا ہے انجینئرین انجینئر کے گھر کا ہے الیکٹیسٹی الیکٹیسٹی بولٹ کا ہے پالیٹکس پالیٹیشین کی ہے راجنیت راجنیتا کی ہے مگر شریعت و اسلام یہ نبی کا علم ہے یہ علی کا علم ہے نبی کا علم نبی کی اولاد میں نہ ہو علی کا علم علی کی اولاد میں نہ ہو فاطمہ کا علم فاطمہ کی اولاد میں نہ ہو امام حسن کا علم امام حسن کی اولاد میں نہ ہو امام حسین کا علم امام حسین کی اولاد میں نہ ہو غوثِ اعظم کا علم غوثِ اعظم کی اولاد میں نہ ہو سید بجیہ الدین کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو مغدوم اشرف کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو نور الائن کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو اولیاء اللہ کی اولادوں کے پاس اپنے بلیوں کا علم نہ ہو اس پر سنجیدگی سے اپنا حساب لیجئے یہ جس علم کی بنیاد پر آپ پر غلط نظر جال رہے ہیں وہ صرف علم ہے وہی علم جو ان کو میرے باپ دادا سے ملا اب یہ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے لی ہوئی امانت کو ہمارے پاس کی سیمانگاری سے لوٹائیں اب ان کی غیرت بے غیرتی کا یعلم ہے کہ علم کی بڑھیات پر سیدوں کا دل دکاتے ہیں اہلے رسول کے کلیجے پر تیر مارتے ہیں غوثِ عظم کے خاندان میں پلنے والے بچوں کو یہ پتھر مارتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں ہش بھی غدارِ اللہ حضرت ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ حضرت حجت الاسلام مفتی عظم کی توہید کرتا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بھی رزوی کوئی بھی اشرفی کوئی بھی برکاتی ایک بھی ٹیپ لیاوے ایک بھی کتاب لیاوے جس میں اللہ حضرت کی توہید میں نے کی ہو تو میں اسے نہ صرف یہ کہ ایک لاکھ روپیہ دوں گا بلکہ توبہ بھی دوں گا اس سے مرید ہو جاؤں گا دلنے کو تیار ہو جاؤں گا اور یہ اتنی بھاری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ڈھونٹے ڈھونٹے مر جاؤں گے مگر ایک توہید نہیں لاسکتے کوئی بھی محبوب اپنے محب کی توہید نہیں کرتا کوئی بھی معشوق اپنے عاشق کی توہید نہیں کرتا کوئی پڑھا لکھا سید احمد رضا کی توہید نہیں کرتا مگر یہ تو ان کی اصلاح کے لیے میں تین سال سے بول لاؤں کہہ کو چندہ مانگتے ہو کہہ کو رسیدیں پھارتے ہو کہہ کو پریشان ہوتے ہو جب میں بہت کچھ بولتا ہوں لے آؤ توہین ہاں میں نے جس کو برا بھلا برا بھلا سمجھ کے کہا ہے جس کو غلط غلط سمجھ کے کہا ہے جس کو خاتی خاتی سمجھ کے کہا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے میں جس کو بولا ہوں وہی نہیں بولتے جس کو بولا ہی نہیں وہی بولتے ہیں تم جھوٹے ہو کر کازیب ہو کر فاسق ہوئے تو ابھیجے نماز کون پڑے گا کیوں نہیں مانتے آلہ حضرت کو بھر آلہ حضرت کو چھوڑ دیا آدنا حضرت کے لیے آلہ حضرت کو چھوڑ دو گے آدنا حضرت کے لیے آلہ حضرت کو چھوڑ دو گے برسات کے لیے سادات کو چھوڑ دو گے یاد رکھو اچھی طرح سے سمجھو کہ قرآن ہی اصل ہے جو رحمان نے نبی کو سکھایا نبی نے علی کو سکھایا علی نے ہر ولی کو سکھایا ولی نے سنیوں کو سکھایا یہ ولی نہ ہوتے تو آلِ رسول نہ ہوتے آلِ رسول نہ ہوتے تو امام احمد رضا امام احمد رضا نہ ہوتے مولیزاو ہوگر چلے جاتے لیکن قربان جاؤ خاتم اللہ کابیر سیدنا آلِ رسول برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ انہوں نے برہلی کو خلافت دی کیوں نہیں کار سکتے وہ سنو اس میں کرم ہے مرہرہ متحرہ کا نظر ہے خاتم اللہ کابیر کی کچھوچے سے آلہ حضرت اشرفیمیہ کو بلایا کچھوچہ چریف سے آلہ حضرت اشرفیمیہ کو برہلی شریف سے آلہ حضرت فاضل برہلوی کو دو آلہ حضرت تیسرے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آلہ ترین حضرت کی بارگاہ میں کچھوچے کے آلہ حضرت برہلی کے آلہ حضرت مرہرہ کے آلہ ترین حضرت کی بارگاہ میں پہنچے انہیں خلافت دیا ایمان بچاؤ امام احمد حضرت کو خلافت دیا اور لگا دیا کام سے ایمان بچاؤ اور آلہ حضرت اشرفیمیہ کو خلافت دیا اور کام دے دیا ارفان بچاؤ ارفان بچانے کا کام کچھوچہ کر رہا تھا ایمان بچانے کا کام برہلی کر رہا تھا وہی کام تم کیوں نہیں کرتے آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے کیوں نہیں آلہ حضرت خاتم اللہ کابر سرکار سید آل رسول مرہ ربی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے دونوں کی دستار کیا ہے کیا مطلب بتا دیا ہے وقوپو تم لڑو لڑ کے جہنم میں جاؤ مگر کچھوچہ برہلی کو تم لڑا نہیں سکتے اس لیے کہ قادری برکاتی کے ہاتھ نے اشرفی رضی کو ایک کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت کی لڑائی کسی سے نہیں رہی سعزاد کا احترام وہ کرتے رہے یہی جب حضرت محدث آزبہ ہندو پڑھنے کے لئے گئے پڑھنے کے لئے گئے تو الملفوظ میں محبتی آزبہ ہندو لڑھتے ہیں کونوں نے فرمایا اے سید محمد سید محمد اشرفی یہ تو میرے شہزادے ہیں یہ تو میرے شہزادے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے انہی کے جد کریم غوث السخلین کا صدقہ اور رتیہ ہے تم آلہ حضرت محدث آزم کو اولاد غوث آزم مان رہے ہیں مفتی آزم الملفوظ میں چھاپ رہے ہیں تم آلہ حضرت مفتی آزم کو مانتے کیوں نہیں آلہ حضرت اپنی بہترین کتاب الستمداد شریف میں فرماتے ہیں احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے یہ ہیں مولانا احمد اشرف کو قاتعے قاتعے نجدیت اور حامیت سنت اور رہبر شریعت آلہ حضرت نے منوایا ہے تم آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں مفتی آزمِ ہند احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے یہ ہیں اس پر مفتی آزم نے آشیہ لگایا ہے کہ حضرت سید احمد اشرف بیٹے ہیں بیٹے ہیں شیخ المشاہیخ حضرت سیدنا علی حسین کا چھوچوی کے جو ہم شبیحہ غوث آدم ہیں انہوں نے تعلیم مولانا لطف اللہ علی گڑی تکمیل کی اور خواب میں دیکھا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد اشرف کی دستار بندی رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے کی ہے جب خواب سے اٹھے تو انہوں نے دستار بندی لینے سے انکار کر دیا کسی مدرسے سے میں نہیں لوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پر باندھا ہے اب میں کسی مولوی سے نہیں بند ہاؤں گا فرماتے ہیں کہ ان کی تقریر میں ان کی تقریر جب ہوتی تھی تو آلہ حضرت پازل و ریلوی کھڑے ہو کر کے ان کی تقریر سنتے تھے کسی نے پوچھا سرکار اب مولانا احمد اشرف کا چھوچیوی کی تقریر کھڑو کے چھو سنتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی تقریر کے دوران بارگاہ رسول میں مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے تو میں بیٹھوں کہ اسے مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے اور یہ سہیون نصب جیلانی سید ہیں اس لیے گھر کی کہانی جب گھر کی زبانی سنتا ہوں تو لذت ہی آ رہا ہے آلہ حضرہ ان کو غوث آزم کی اولاد کہیں ان کو بارگاہ رسول میں مقرب کہیں تم آلہ حضرت کی مانتے کیوں نہیں اب پتا چلا یہ جو سنی خانقائیں ہیں یہ سنی مشایخ ہیں ان کا یہ مزاق جانتے ہو کیوں اڑاتے ہیں کیونکہ آلہ حضرت ان کی سمجھ کے بار ہیں آلہ حضرت سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تو سن لو حضرہ ہم آپ کو اسی لیے حضرت سمجھتے تھے کہ آپ آلہ حضرت سے جوڑے ہیں آلہ حضرت سے جوڑے ہیں تو آپ بھی حضرت ہیں اب جب کیلئر ہو گیا کہ آلہ حضرت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تو آپ بڑے خراب حضرت ہیں اگر وقت ہوتا طبیت صحیح ہوتی تو میں بتاتا کہ پتاوے رضیویہ کے فتووں سے انکار کرنے والو تم آلہ حضرت کو مانتے کیوں نہیں ان کا فتوہ نہیں مانوگے ان کی بات نہیں مانوگے تو جو بات نہیں مانے گا آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی بات نہیں مانوگے میں کہتا ہوں ہاں جو باتیں متقیدات سے متعلق ہیں جو باتیں اعتقادیات سے تعلق ہیں جو باتیں دل کی محبت سے متعلق ہیں ان کو فقہی اختلاف جیسا نہیں کیا جائے گا متقیدات اور عقائد فقہی مسائل نہیں ہیں کہ اختلاف جائز ہو متقیدات میں اختلاف نہیں معمولات میں اختلاف نہیں اختلاف اگر ہوگا تو قوانین کی باریکیوں میں مسائل فقہیہ فرعیہ میں تو تم بتاؤ جو آلہ حضرت کی خوشعقیدگی ہے اسے انہیں مانتے تم فتاوے رضیعات چھاپتے ہو عمل کیوں نہیں کرتے آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں آلہ حضرت عظیم البرکت سلطان الوائزین مولانا احمد اشرف کے تقریر کو کرامت قرار دے تم آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں محدث اعظم کو اولاد غوث اعظم کہے تم مانتے کیوں نہیں جیسا کہا ویسا مانا جیسا کہا ویسا مانا ہم سید ہیں ہم نے مانا تو ٹھیک ہے پھر مفتی آزم کے بارے میں بولتے ہو کہ وہ سید کی خوشبو سونگ لیتے تھے تو انہوں نے محدث اعظم کو پیر کیوں چوما بوے سیادت تھوڑی دیر کے لیے محتل ہو گئی تھی کیا تم مفتی آزم کی کرامت سے انکار کیوں کرتے ہو مفتی آزم کا عشق اس قدر معتبر مستند و مضبوط تھا عشق رسول کہ جہاں بھی بوے رسول نظر آئے وہ سونگ لیا کرتے تھے پالکی میں بیٹھ کر عالی حضرت مزدور کی سیادت سونگ لیں اور مدرسے میں پڑھا کر محدث اعظم کی سیادت کو نہیں سمجھے تو تم عالی حضرت کی توہین کیوں کرتے ہو عالی حضرت کی بات کیوں نہیں مانتے پسل لو جس پر فضل الہی ہے وہ نبی ہے نبی ایک بات اور ساپ کر دوں کہ نبی نے علی کو علی نے ولی کو نبی نے علی کو پڑھا ہے علی نے ولی کو جملہ آخری جملہ نظر کر رہا ہوں میرے سنی بھائیو جس پر فضل نبی ہو فضل نبی ہو وہ علی ہوتا ہے علی اور جس پر فضل علی ہو وہ ولی ہوتا ہے ولی تم خان کا ہی نظام کو کیسے بگار سکتے ہو غوثِ آزم کا قلعہ غریب لواز کی پتوحات مقدومِ سمنانی کا ترکِ سلطنت فاطمی سید ہوتے ہوئے بھی علوی کہنے کی حکمت سید بجیہ الدین فاطمی گجراتی علوی کہلانے میں دین کے فروغ کا جذبہ پوشیدہ ان کی اس کار خانے کو کیا مچا سکتے ہو ارے مٹے وہ ہیں جو لا وارث ہوں جو بے سہارہ ہوں مٹے وہ ہیں جو لا وارث ہوں اور الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس وارث موجود ہے ہمارا وارث سب کا وارث ولیوں میں وارث عارفوں میں وارث بزرگوں میں وارث دیوہ میں وارث وارث کا وارث وارث کا تمہ تحت وارث وارث سے بڑا وارث جہاں دیکھو وارث وارث ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وارث اے ولایت رضی اللہ تعالی عنہ وارث کا جلوہ دیکھو سلڑی مسلمان یا تو ہاتھ میں قادری دامن ہے کسی کے چشتی ہے کسی کے نقشبندی سہروردی ہے کسی کے ہاتھ میں مقدس رفائی دامن ہے کسی کے ہاتھ میں کسی بزرگ کا کسی کے کوئی لا وارث نہیں آج ہماری سٹیج پر بھی وارثی کی صورت میں وارث کا جلوہ موجود ہے قادری کی صورت میں عبدالقادر جیلانی کا نور موجود چشتی کی صورت میں غریب نواب کی مہربانی موجود اور سب سے بڑی بات یہ ہے کسی سٹیج پر بیٹھے وہ ہیں جنہیں اپنا نصب معلوم اپنے باپ دادا کا نام معلوم دادا پر دادا کا نام معلوم تم جسے معمولی سید کہتے ہو لاویت چھوٹے سے سید کو سید عبداللہ چھ سال کا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ کون ہے شجرہ اٹھایا تو اپنے باپ کا نام بتایا مجھے معلوم ہے میرے اببا کون ہے میرے دادا کون ہے سید نظر اشرب میرے دادا ہیں سید فضل حسین ان کے باپ ہیں سید منصب علی ان کے باپ ہیں مجھے غوث آسم تک معلوم ہے غوث آسم کے والد ان کے والد کے والد فاضر کے فاضر ہم امام حسن تک مجھے معلوم ہیں امام حسن سے لے کر کے فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ سے رسول پاک ہمیں معلوم ہے سیدوں کو اپنا اببا معلوم ہے کی نہیں خانقاہوں میں شجرہ چھپائے کی نہیں ہم لوگ اپنے اببا سے واقع ہیں نام بنام جانتے ہیں اور رسول پاک کے والد ان کے والد فاضر کے فاضر حضرت آدم تک سن سید اس خوشنصیب خاندان کا نام ہے کہ رسول کے اوپر جتنے فادر ہیں اس میں بھی کوئی کافر نہیں اور فاطمہ کے نیچے جتنے بچے ہیں ان میں بھی کوئی کافر نہیں ہاشمیق کے سے لے کر حضرت آدم تک اور آپ بھی کھڑو کہ کوئی بولے تو جو سید نہ ہو وہ بولے گا پانچ پشت تک تو میرے باپ مسلمان تھے اس سے پہلے کرنال سنگھ تھے وجہ بہادر سنگھ تھے کلپناس چوہان تھے باپ دادہ یہی تو تھے جی ہمارے باپ دادہ ہلاکو خان تھے چنگیز خان جساں مسلمان نہیں ہیں تو دیکھ بات یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کمال ہے یہ اہلِ بید کی شان ہے اور تمہارا امتحان ہے ابلیس کب چاہے گا کہ تعلیم میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے وہ دل میں وسوسے ڈالے گا تم اس وسوسوں کو دل سے نکال دو اور کہو ہم سید کو نہیں دیکھیں گے ہم سید میں دیکھیں گے ابلیس سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے آدم کو دیکھا تو مٹی سے بنے نظر آئے آدم میں نہیں دیکھا آدم میں دیکھتا ہے تو نبوت نظر آتی آدم میں دیکھتا ہے تو خلافت نظر آتی تو یہ وہ بدنصیب ہیں جو سید کو دیکھتے ہیں ہاتھ پیر دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں بیڑی پیتا دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں سنیما کا ٹکٹ لیتے ہوئے دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں ماذا اللہ شراب پیتے ہوئے دکھائی پڑا تو سید کو دیکھو گے تو عمل یاد دکھائی پڑے گا اور سید میں دیکھو گے تو فاطمہ کی نسبت نظر آئے گی سید میں دیکھو گے تو رسول کی نسبت نظر آئے گی تو جب سید میں دیکھو گے تو عالی حضرت کی بات سمجھ میں آئے گی سید کو دیکھو گے تو عالی حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں آپ سے کہتا ہوں تم عالی حضرت کی بات سمجھ دے کیوں نہیں اگر عالی حضرت عظیم البرکت کی بات یہ سمجھ جائیں تو نہ کل کوئی جھگڑا تھا نہ آج کوئی جھگڑا ہے نہ مستقبل میں کوئی جھگڑا ہوگا اب میں گزارش کروں گا اپنے مشایخین سے ہاتھ جول کر آپ کے قدموں کی آپ کے عظمت بھرے قدموں کو ہاتھ لگا کر آپ کے سامنے گلگلاتے ہوئے ارث کروں گا کہ آپ اپنی گدی کو اپنے سے نہ جولیے جس سے جلی ہوئی ہے اس کی عظمت کو دہرائیے اس کی عظمت کو واپس لائیے یہ علم دین یہ علم شریف مولا علی کا علم ہے سرکار نبی کا علم ہے اولاد نبی میں یہ علم ضروری ہے اولاد علی میں یہ علم ضروری ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم علم و فضل کی بنیاد پر بھی پہچانے جائیں نسبت ایک اچھی مٹی ہے اگر اس میں اچھا بیج ڈالا جائے گا تو جھاڑ بہت مضبوط پیدا ہوگا سید کی زمین بہت اچھی ہے اگر قرآن و حدیث کا بیج اس میں ڈال دیا جائے تو بہت اچھا پیر نکلے گا بہت اچھا جھاڑ ہوگا جب خراب خراب جمین پر جھاڑ پیدا ہو جائے تو اچھی زمین پر کتنی اچھا جھاڑ ہوگا واق رو دعوانہ الحمدللہ یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبید علیکہ سلام علیکہ یا حبید علیکہ یا حبید علیکہ یا رسول اللہ یا حبید علیکہ 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 مہتا جوادے اے میرے میرا جوادے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حضی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی اللہ آقا اکھے جو میں دبائی یا رسول اللہ کوئی نیتی بننا آئی اب ستا ستا کی ہے جدائی یا رسول اللہ دعائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حضی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا کہنا سبا پیدا شاہ کے نام کرو رہاں ان پہ درودو سلام کہہنا سبا پیدا شاہ کے نام کرو رہاں ان پہ درودو سلام اے پوان تیبا کو جانا ہمرا سجیسا ان کو سنانا ہمرا سجیسا ان کو سنانا تانو وہی حسنین کے نانا تانو وہی حسنین کے نانا جن کا محمد نام کرو رہاں ان پہ درودو سلام جن کا محمد نام کرو رہاں ان پہ درودو سلام کہہنا سبا پیدا شاہ کے نام کرو رہاں ان پہ درودو سلام یا رسول اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے پارے اب کسے سید 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 پکار ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حدیت سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبید اللہ سلام علیکہ یا حبید اللہ ملالکہ و صحبتہ شفیدہ یا جزا صدق سامیل مناجاتی سمد انتاقی و محیباتی حیت و شیدہ ریسست و نحا پارے مصرے والخطیعتی جروری مند بیعدد قومیدانی غافر زمین والخطیعتی زیر بالانمی طوالنگو خالق الارض مستماعاتی حاجتِ خیشت و نفاہم قامتِ قاضی جنلہ حاجاتی سرطہ رفعجہ غریب نواز مویند دین کشتی عزید علی حسن سنجر بارگاہِ سمدیت میں جوئیت جاتی ہے انہیں مقدسرین جنلوں میں آپ کی مقدسرین حاجات میں میں دعا زبنا رہا ہوں آپ قد بھی تہلائی کے ساتھ عامیل کریں سمن پر جول اسی آنم قریب افار یا اللہ سمن باعیب و لقصانان تو ہی ستار یا اللہ جنہا قلت سرم پر من بنائی توبہ مستحقم تیرانم پر غباہر لہزہ تفار یا اللہ جنہا قلت سرم پر دل پہت قحمتِ مرسل عذابِ مرد کیوں گرد مراد شوار یا اللہ جنگور تیرہ و تروحجد نمائد برمانِ مجرم بشمِ مقفر جنہا قربنِ متم گناہام بکشِ امارا سلامتدار یا اللہ مہین الدین کی ستیرہ کے مینالت بطک داری گناہم بکش ایمارہ سلامت دار یا اللہ میرے مولا ہمیں ایمان کی دولت دے دے جو شیخ لام دے احساس شریعت دے دے شمع تحفیق سے آئی نئی تھی دوشن تر سابرِ حبِ لبی عشقِ رسالت دے دے جا تائمہر و مفامن دلِ تسلیم و رضا تشمہ بھی نہ ہوا تعلوِ بقی رس دے دے بس پہ گوبکر عمر پتر سے عثمانِ عدی شہدہِ عشقِ بیلالی کی حرارت دے دے رہبر و گزر و سویمہ کا رہے نفش قدم فالی سے برد مجاہد کی شجاعت دے دے ملکشن فیل پہ ہو اثرارِ حقیقت ہی آرکھ ہر شراسوں کا اپیدانے بیدائی دے دے دین پیغمبرِ اسلام کا حترک و مصید قوم و ملت کے لیے دسگئے حدمت دے دے وہ دینے والے ہمیں ایکسا دے دے وہ دینے والے ہمیں اتحا دے دے ایک دینے تکتو سے ہوئے تکتو سے ہوئے مات شرک کو خدقت پڑا دے ہمیں اپنے بٹی باؤ کا احترام کرنے کی توفیش اتا فرما ہمیں مشاعر کے ازدام کا احترام کرنے کی توفیش اتا فرما ہمیں ساتھاتے کرام کا احترام کرنے کی توفیش اتا فرما اپنے تھوٹا پر نروی شبتہ کا حاصلہ اتا فرما پانچ پروردگار ہمیں ایک اور نیز بنا دے مولا ہمیں صرح کے استقیم پر چلنے چلانے کا حوصلہ اتا فرما ہم سلہگار ہیں کیا جار ہیں بسکار ہیں اس بات کا ہمیں اترار ہے ہمارے یہ پجرم ہاتھ تیس باردہ میں بٹھانے کے لائک نہیں رہ گئے لیکن میرے بولا بستر امیت رکھنم کر رکھا ہے ہم تیرے تروار میں اس بات کے ساڑے ہاتھوں کو اٹھائیں